ان کے بابت جو ہے سر جو ہماری کاروائی جو ہے وہ پینڈنگ ہے ان ڈیٹیل دیا اگر مزید آنریبل محمد صاحبہ کو کوئی چیز چاہیے تو وہ بھی بتا دے میں ان کو جواب جو ہے اس کا جو ہے دے دوں بچہ آنریبل سینیٹر آزم سواتی سپلیمنٹری سر سر اگر حقائق کو ان ایوانوں کی دسترست حیصل نہ ہو اور سچائی نہ ہو تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایوان اپنی قدر کھو دیتے ہیں اور یہ اس زمن میں کہہ رہا ہوں کہ سی ڈی اے ایف بی آر کی طرح کرپشن کی جڑھ ہے اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہم بھی اس کرپشن کو سی ڈی اے اور ایف بی آر کے اندر ختم نہیں کر سکے خدا رہا اگر کچھ تھوڑا بہت وقت جو ہے آپ کو ملا ہے اس ایمپورٹڈ حکومت کو تو کم از کم جو ہے ان کا سر کلم کر ہے خدا کی قسم ایک بہت بڑا سر یہ لوگ یہ جو جتنے بھی ڈیویلپر ہیں خدا کا شکر ہے میں نہیں ہوں اللہ کا شکر ہے میری کوئی سوسائٹی نہیں ہے لیکن عوام کی آواز جو ہے میں یہ بول رہا ہوں عوام کی آواز میں بول رہا ہوں جو بھی یہاں پہ کام کرتا ہے وہ جاب جنریشن کرتا ہے اپنے حلال کے پیسے انویسٹ کرتا ہے لیکن چوکی دار سے لے کر اوپر تک یہی حشر ہے تو کیا وزیر صاحب یہ کچھ سے فرمائیں گے اپنے اچھے الفاظ کے اندر کہ اس کے اوپر جو ہے اس اس کرپشن کے اوپر سی ڈی اے کے اندر جس طریقے سے الو پی اور انو سی جو ہے ان کو دیے جاتے ہیں یہ ایک دردناک کہانی ہے اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں بیان کروں اس پہ کچھ پیش طرف ہو رہی ہے سر جنابے چیرمین صاحب جو ہنریبل میمبر نے جو بات کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً پونے چاہت سال تین سال آٹھ مہینہ تقریباً ہنریبل میمبر صاحب کے گورنمنٹ کو انہوں نے ایکسیپ کر لیا کہ ہم نہیں کر سکے سر میں بہر انہوں نے کر لیا سر تو بعد یہ ہمیں سانس تو لینے دیں سر میرا تو کہنا یہ ہے کہ ہم نے تو ایک سو سترہ میں سے جو الیگل تھی جن کے خلاف انہوں نے کچھ نہیں کیا ہم نے ان کو نوٹیسز بھی دیئے ان کے خلاف ایکشنز بھی لی ان کے خلاف کچھ لوگ جو ہے ہائی کورٹ بھی گئے اور ہائی کورٹ کے مطابق ایک کمیشن بنایا گیا وہ کمیشن نے اپنی ریپورٹ بھی دی تو سر ہم نے کاروائی سٹارٹ کی ہوئی ہے اور یہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو آدمی بھی جس نے کرپشن کی ہے جو ملوث رہا ہے جس نے آنت کی ہے اس کے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ کاروائی ہوگی ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے سر اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دور میں ہم کرپشن کو ختم کر کے جائیں گے عانریبل سینیٹر مولانا عبدالغفور ایدری سپلیمنٹری سر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سو سائٹیز جو ہے وہ ایک تو ان لیگل ہے اور ایک وہ ہیں جو لیگل ہے اب ان لیگل کی بات تو نہیں کرتے وہ تو چوروں ڈپارٹمنٹ ہے وہ سنبھالے جو لیگل ہے جو اپنے طور پہ سو سائٹیاں بناتے ہیں اور بڑا پرکشش اور ان کے اعلانات بھی ہوتے ہیں ابتدائی طور پہ ان کی سڑکیں میں بڑی اچھی نظر آتی ہیں لیکن اس سے آگے جب یہ سو سائٹیاں بندی ہیں پھر کبھی اگر سڑک کی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے پانی نہ ہو بجلی نہ ہو یہ ساری چیزیں یہ کس کے ذمہ ہوتے ہیں حکومت کے ذمہ ہوتے ہیں یا جن لوگوں نے سو سائٹی بنائی ہیں آگے قیامت تک انہوں نے چلانا ہے تو اس کا ذرا منسٹر صاحب بلکل صاحب بہت اچھی بات جو ہے وہ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات عام شہری کو بھی معلوم ہے کہ سر جو بھی کوپریٹیو سوسائٹی بنتی ہے وہ پہلے ریجسٹرڈ ہوتی ہے ریجسٹرڈ ہونے کے بعد سر اس کے اوپر باقیدہ اوور سائٹ گورنمنٹ کی ہے آئی سیٹی کے علاقے میں جو کوپریٹیو سوسائٹی ہیں جنہوں نے جتنی لینڈ ایکوائر کی ہے باقیدہ اس کا سالانہ آڈٹ ہوتا ہے اور اگر کسی قسم کی اس میں کوئی کمی بیشی پائی جاتی ہے اس کے اوپر ایکشن لینا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اتنی ایک سو سترہ کی لسٹ دی ہے سات کی نہیں دی آٹھ کی نہیں دی بیس کی نہیں دی سوسائٹی سال آسال سے ریجسٹرڈ ہیں لینڈ وہ بتاتے ہیں وہ کرتے ہیں تھوڑی سی زمین الارٹ کرتے ہیں اس سے ڈبر ان کے خلاف باقیدہ ایف آئی آرے ہوئی ہیں انیب میں کیسز گئے ہیں ایف آئی اے میں کیسز گئے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن ہو رہی ہے اور ایسے لوگ آپس میں جو کوپریٹیو سوسائٹیز والے ہیں وہ ایک منیجمنٹ آج ہوتی ہے آئندہ ووٹ الیکشن کے ذریعے دوسری آجاتی ہے وہ نورہ کچھ تھی جو چال رہی ہے اس کو بھی ہم ختم کرنے کے پیش نظر ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ عوام الناس جو ہے عوام کو ہم اگاہ کرنے کے لیے باقیدہ اوئینس پروگرام ہم نے شروع کیا ہوا ہے کہ عوام کم از کم ان کے جانسے بینائیں وہ کریں اور سی ڈی اے باقیدہ یہ پبلش کرتی ہے کہ کس سوسائٹی کے پاس کتنی لینڈ ہے کتنی اس کو علاق کرنی ہے اگر کسی قسم کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو خالی سی ڈی اے نہیں بلکہ ہماری سٹینڈن کمیٹری انکیلیر کی جو ہے وہاں پہ بھی پبلک کمپلینٹس جو ہے وہ انٹرکینٹ کی جاتی ہیں اور وہاں پہ بھی لوگوں کے دکھوں کا بداوہ کیا جاتا ہے اور میں یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے یہ ایکشن لینی شروع کی ہے انشاءاللہ تعالی اسی اپنے دور میں یہ کرپشن بھی ختم کریں گے اور جن لوگوں نے زیادتی کی ہے وہ جیلوں کے اندر ہوں گے سر سر سپلیمنٹری پہ سپلیمنٹری سر پلیز نہ آپ ایسے پوچھ لیں سر ان سے جی تشریف رکھیں منسٹر صاحب تشریف جی ایدری صاحب دے رہے تھے ان کا اس کا کیا بنا جی کشمیر کوپٹیٹیو سوسیٹی جو ہے اس میں کچھ لوگوں نے اپنے پلاٹس جو ہیں وہ بک کروائے تھے میری معلومات کے مطابق کیونکہ میں بھی چاہ رہا تھا کہ اگر ایسی کوئی چیز بٹھ رہی ہے تو میں بھی اس کا ایسے دار ہو جاؤں تو میں نے پوچھا معلوم کیا تو پتہ چلا پرائیویٹ کوپٹیٹرز تو زیٹی تھی اس میں دوگوں نے میمبرشپ لی لیکن بعد میں یہی جو میں نے ایشیو جی صاحب نام سینٹ کرنی وہ تو ایسے چونکہ وہاں پہ زیادہ تھا سینٹرز جو ہیں انہوں نے پلاٹ جو وہ وہاں پہ کروائے سر اس کے لئے فریش قویسٹن دے دیں ثانکیو جی عمدر سینٹر فوزی عرشد صاحبہ سپلیمنٹری زوج ڈاکس اب آپ آپ لیٹزیو جی جی آنسر ٹیکن ایسے سپلیمنٹری میڈم جی اس میں جو مجھے جواب انہوں نے دیا ہے میں نے پوچھا تھا کہ خورنگ بریج انڈپراس پروجیکٹ جو اسلام بات express way پہ ہے وہ complete ہوا کہ نہیں ہوا تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ نہیں complete ہوا اور میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے پھر یہ اپنا چار مہینے کا بھی بتایا کہ چار مہینے کے اندر وہ complete ہونے کی امکانات ہیں مگر میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ جب agreement ہوتا ہے تو اس میں ایک آپ کا time period ہوتا ہے کہ نہیں اور اگر time period آپ نہیں پورے کرتے تو اس میں کوئی پینلٹی بھی ہونی چاہیے اور ہوئی ہے وائیولیشن ہوتی ہے non completing this agreement اور یہاں پہ جو وجہ انہوں نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ پرائیس اسکلیشن ہے مٹیریل جو سمنٹ سٹیل وغیرہ ہے وہ بڑھ گیا ہے کانٹریکٹر نے کام سلو کر دیا اب انہوں نے FWO کو دیا ہے تو یہ جو agreement ہوتا ہے اس میں یہ ساری شکے نہیں آتی it is not the concern کہ price hike ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے time period کو follow کرنا ہی نہیں ہوتا اور اگر time follow نہیں ہوتا ہے تو انہیں punishment کیوں نہیں ملتی penalty کیوں نہیں دی جاتی اس لیے کہ جو کباہتیں ہم passengers commuters face کر رہے ہیں اور ہمیں کتنے لوگ اپنی نوکھنیاں ان کی چھٹ جاتی ہیں کہ وہ دیر سے پہنچتے ہیں اتنا bottleneck traffic ڈیام ہوتا ہے تو یہ میں ساری باتیں معلوم کرنا چاہتی ہوں honorable minister of state for law سیئے یہ جو contract دیا گیا تھا سپٹمبر دوہزا بیس میں یہ contract ہوا اس کے لیے completion period جو ہے پندرہ مہینے کا تھا لیکن ان ٹائم اس کا مکمل نہیں ہو پا رہا تھا جس طرح سے honorable محمد صاحب نے فرمایا کہ قیمتیں کچھ بڑھ گئی تھی مہنگائی ہو گی تھی contractor سستی کر رہا تھا تو اس پہ pressure ڈالا گیا ہے تو سر اس نے خود یہ agree کیا ہم نے اس کے ساتھ اس لیے بیٹھ کے بات کی کہ بجائے وہ case litigation میں جائے تو contractor کی وو کو وہ contract دیا گیا ہے کہ وہ چار مہین آنے والے چار مہینے کے اندر اس کو complete کرے انشاءاللہ دسمبر تک یہ complete ہو جائے گا لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ چونکہ حالان کے prices بڑی ہیں لیکن فو کے ساتھ جو contract کیا گیا ریوائز جو cost ہے وہ پہلے والی cost سے بھی کم ہو گئی ہے ایک funds کی سائٹ کر رہے ہے اس کو دیکھ رہے انشاءاللہ اس سال دسمبر تک یہ contact مکمل ہو جائے سر میرا question ہے منسٹر صاحب سے کہ اس کے میں لکھا ہو آئے کہ ٹوٹل جو اسٹیمنٹ کاسٹ ہے وہ 669 ملین ہے ریوائز کاسٹ ہے جو ایف ویو کو دی گئی وہ 562 ملین ہے اگر 90% کام کیا ہوا تھا اب جو ایف ویو نے کام کیا کوئی دس پسند بھی کام نہیں ہے وہاں تو مجھے آپ کائن لی یہ بتائیں کہ پریویس contactor کو کتنی payment ہوئی ایف ویو کو ٹوٹل کتنی payment ہوئی تب تاکہ پتہ لگے گا کہ ٹوٹل کاسٹ اس پہ کتنی آتی ہے اور نمبر تو کہ جیسے منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے اس contactor کو بٹھایا اور اس کے mutual concern کے ساتھ بعد میں ایف ویو کو دیا گیا تو میرے خیال میں یہ contract کلاز میں کہیں بھی اس کی کوئی پرویوی نہیں ہوتی کہ وہ willing کہے کہ کسی اور contactor کو دیں ایسا کیا موجزہ ہو گیا کہ جو وہ جب سیمنٹ کی سیمنٹ کی سارے مڈی دل کی پرائیس بڑھ گئیں جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پایا اور ایف وی نے اس کم قیمت پر کیسے کیا جیسے سپوز کریں مارکیٹ میں سٹیل دو لاکھ پہنس ہزار ٹرن ہے تو ایف ڈیو ایک لاکھ سٹھ ہزار پہ نہیں دے سکتا تو یہ ممکن ہے اس کی ڈیٹیل چاہیے ہاؤس کو تاکہ ٹوٹل ایکس پیوز 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 کمپنی نے کتنے لیے ایف ڈیو نے کتنے لیے سر چونکہ سر یہ بیسک قویسٹن ممبر میڈم فوز صاحبہ نے کیا جو کہ آئی سی ٹی میں بہت زیادہ کام ہے تو ان کا کوئسٹن کرنے کا مقصد سمجھا وہ یہ تھا کہ اس کا جواب ہم نے دے دیا سینیٹر صاحبہ اس کوئسٹن سے مطمئن بھی ہو گئی ہیں اب جو دوسرے ہمارے ممبر صاحب نے سوال کیا ہے تو اس کے لئے میرا خیال میں کہہ چکا ہوں کہ سپلیمنٹری جو کوئسٹن ہے اس کے لیمٹس کے اندر ہونا چاہیے اور یہ الگ سے اگر یہ کوئسٹن کریں گے تو اس کی ڈیٹیل ہوں گی بہتر یہ ہوگا کہ میرا دوست یہ کوئسٹن ڈال دے تاکہ ہم ان کو ڈیٹیل سر سر اس میں ڈیٹیل نہیں سر بس کوئسٹن پہ کوئسٹن دے دیں سر جی سر میں جناب وزیر مہترم سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی کمپنی یا فرم یا جو بھی بیلڈر تھے یا کنٹریکٹر تھے جن کے ساتھ حکومت کا معاہدہ ہوا تھا ان کی ایک پاسٹ ہیسٹری بھی ہے اور میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان پہ کوئی پینلٹی لگائی گئی ہے کیا جرمانہ کیا گیا ہے کیا ان کے بارے میں کوئی فردر ان کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے کیا کاروائی ہوئی ہے پھر دوبارہ میں اپنے استاد محترم سے یہ کہوں گا انڈری بل میمبر صاحب سے کہ یہ اس سے ہٹ کے یہ بات مانگ رہے ہیں میرا کہنا یہ کہ ہمیں کام اپنی اس کاؤس کے اندر کمپلیٹ کروانا ہے اور اس کاؤس سے بھی کم کے اندر اگر ہمارا کام کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے تو یہ کوئیسٹن اس سے متعلق تھا اس کا ہم نے جواب دے دیا اگین میری ریکویسٹ یہ ہی ہوگی کہ اگر ایکشن کا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو اگریمنٹ کے تحت دیکھنا پڑے گا لیکن چونکہ انہوں نے بیٹھ کے بجائے لٹیگیشن میں جانے کے انہوں نے ایک معتبر عدارہ کہ کہ یہ کام ہمارے بیہاف کے اوپر آپ ان کو دے دیں ہماری اپنی جگہ ہے ہم مکمل کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے ہم لٹیگیشن میں چار سال کام پنڈنگ رہے انہوں نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اچھا مناسب قدم اٹھایا آگے آکے انہوں نے یافر کی اور اس لئے پنیرٹی کی صورتحال بنتی نہیں تھی تو میرے علم میں اس قسم کی کوئی بات نہیں اگر اس قسم کا دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کوئسٹن آئے گا یقینی طور پر جواب دیا جائے گا سینیٹر بیرامند خان تنگی تنگا وہمہ جی سر تینکیو چرمین صاحب کسٹن نمبر فور ٹو سپلیمنٹری آپ کے پاس تو نہیں ہوگا آج کیونکہ آج آوان صاحب کی وجہ سے آپ کہیں گے ٹھیک ہے میرا کھولیگ ہے کوئی سپلیمنٹری نہیں کرنی نہیں سر میں جب اس طرف بیٹھا تھا تو ہم نے بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ پارلیمان کو توقیر دو اور پارلیمان کو توقیر دینے کا مقصد یہ تھا کہ منسٹر آئیں اور اپنا کنسن منسٹر ہمیں جواب دے دے تاکہ تو ہم نے ہم اس پارلیمان کیلئے سوچتے ہیں اور اس پارلیمان کو عزت دینے کیلئے سوچتے ہیں ابھی شہدت آوان صاحب بلکل میں سٹسپائٹ ہوں ان کے جوابات سی لیکن سناؤلہ صاحب نے تین مرتبہ میرے ان کوئیسٹنز کو ڈپر کیا آج میں مجبوراً اٹھ کے میں شہدت آوان صاحب کی جواب کا منتظر رہوں گا لیکن میری ریکویسٹ ہوگی منسٹر صاحب سے اور حکومت سے اور تارر صاحب سے سر میری گزارش آپ سپلیمنٹری کریں سر کہ یہاں منسٹر بیٹھے اور ہمیں جوابات دے دی بینکل قوم انتظار کر رہے کہ کون سا منسٹر کون سا منسٹری کا ہے اور وہ کتنا رسپونس بلے اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں سپلیمنٹری سر سر میرا سوال ہے کہ منسٹر صاحب سے میں نے سوال کیا تھا سپلیمنٹری کریں سر سر لاسٹریئرز میں میں نے سوال کیا ہے کہ گرین پاسپورٹ کی رینکنگ جو ہے یا ریٹنگ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے ان کی وجہ کیا ہے مجھے جواب دی ہے چرمہ صاحب کے لاسٹریئے لاسٹریئے نمبر پہ یعنی ایک سو سات کنٹری میں سو چار پہ انیس میں دوہزار بیس میں ایک سو چھے میں ایک سو تین نمبر پہ اور دوہزار اکیس میں ایک سو سولہ میں سو تین نمبر پہ اس وقت پاکستان کا گرین پاسپورٹ ہے تو مجھے جواب دیا ہے کہ یہ جو گرین پاسپورٹ کی رینکنگ جو اوپر جا رہی ہے تو یہ فری ویزا جو ہمارے جن کنٹریز کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں تو ان کی وجہ سے گرین پاسپورٹ یعنی پاسپورٹ کے رینکنگ میں اضافہ ہوتا ہے تو ابھی مجھے لیس دیا پورٹی سیکس کنٹریز کا تو اگر پورٹی سیکس کنٹریز کے ساتھ آپ کا فری ویزا ہے ایگریمنٹ تو پھر آپ کے گرین پاسپورٹ میں فورٹی سیکس رینکنگ ہونا چاہیے انکریز تو پورٹی سیکس کنٹریز کے ساتھ اپنے فری ویزا ایگریمنٹ بھی کیا ہے اور آپ کا پاسپورٹ جو ہے لاس تری پہ ہے تو وجہ کیا ہے ہنرابل منسٹر اف سٹیٹ فر لاسا میں شکر گزار ہوں انریبل میمبر کا کہ انہوں نے کہا آئیے جونے جو سب کہ وہ جوابات سے مطمئن ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جواب آنا چاہیے یہ تو بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے کہ آپ کے جوابات سے تنگی صاحب مطمئن ہیں بہت بہت ان کی مہربانی ہے سر چونکہ آج صبح وہ دھائی وجہ تنگی سے واپس آئیں اس لیے سر اگر ایک دن دیتے ہیں اور اس کا کوئی بھی ریسپونس سپلیمنٹری کا دیتا ہے اگر کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے رہ جاتی ہے اس کے لیے گلا کریں اور میں اسی جگہ پہ چند عرفہ پہلے علی محمد خان صاحب جو آپ پہ موجود ہوتے تھے ہمارا یہی گلا ہوتا تھا منسٹرز کو اپنے اور بھی کام کرنے دیں متعلقہ دپارٹمنٹ میں نہیں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ وہاں موجود نہیں ہے تو ایک آدمی دو جگہ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ ہم کوشش کریں ان کو جواب دیں سر بات یہ ہے کہ انہوں نے پاسپورٹ کی رنگنگ کی جو بات کی ہے سر اس کو اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ویزا فری انٹری جو ہے کتنے ممالک میں اجازت ہے اس لحاظ سے رنگنگ ہوتی ہے تو سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے ادوار میں آپ دیکھ لیں تو جو سسلہ یہاں اس خطے کا رہا تو میں اس صورتحال میں میں چھالیس ممالک میں پاکستانی لوگوں کا فری انٹری وہاں پہ ویزا کا اسٹمپ ہونا اسٹمپ ہونا بہت بڑی بات ہے فدر بھی انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور بھی ہم ایفرٹس کریں گے کہ بلو پاسپورٹ کی رسپیکٹ جو ہے پاکستان کی عزت ہے اور انشاءاللہ اس کا مقام بڑھے گا اور میرا فورن منسٹر جگہ جگہ جا کے ولاور بھٹو زرداری صاحب جو ہے پاکستان کی مزید اس کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں کہ تاکہ پاکستان کو مزید روشناس کرایا جا سکے ہماری عزت و اکرام جو ہے اس میں انشاءاللہ ہمارے دور میں آگے جائے گی اور یہ تنگی صاحب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کوئسٹن انہوں نے جب کیا تھا اس وقت وہ اس سائٹ پر بیٹھے ہوئے تھے آج الحمدللہ ان کی اپنی حکومت ہے اور ان کو اپنے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے تینکیو سر بھروسہ ہونا چاہیے ہانریبل سینیٹر رخصان زبیری صاحب سپلیمنٹری میڈم تینکیو چیئرمن سوال یہ ہوتا ہے کہ گرین پاسپورٹ کی اتنی اہمیت ہونی تھی کہ پوری دنیا میں اس کی عزت ہوتی اور یہ ہمارے وزیرعظم صاحب فارمر وزیرعظم صاحب بار 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 یہ ریٹیریٹ کرتے تھے کہ جی بس ساری دنیا میں پاکستان کی یہ حال ہے کہ ایک سو تیروے نمبر پہ ہم آگئے ہیں ما شاء اللہ ویسے بھی ہم ایک سو چار پہ تھے ایک سو سات کنٹریز میں اب ایک سو سولہ کنٹریز سے ایک سو تیرہ پہ آگئے ہیں مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ یہاں اس ہاؤز میں اس آنڈرابل فورم پہ یہاں پہ اتنی غلط بیانی سے کام ہوتا ہے ہر بات ہم سنتے ہیں کہ جی آہ لینڈ سلائیڈ ویٹری ان پنجاب یہ بھول جاتے ہیں کہ بیس سیٹیں آپ کی تھی پندرہ ملی ہیں اس میں سے آپ کو جی آہم لاشت ٹنٹی فائی پرسنٹ آف دا گراؤنڈ میڈم کیا بات کرتے ہیں میڈم سپلیمنٹری پیس ہر بات میں غلط بیانی سر کے غلط بیانی کو بند کریں یہاں پہ اور یہ کوڈ میں ڈالیں گے غلط بیانی جو ہے it'll be a a crime in front of the parlement thank you honorable senator رفان صدیقی supplementary sir thank you sir sir صرف ایک جملہ کہنا ہے خراج تحسین پیش کرنا ہے شادت آوان صاحب کو اور ایک مصرہ صرف کہنا ہے کہ ایسی جنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم علی محمد خان صاحب کی تعریف کرتے تھے کہ وہ ہر طرح کے اور ہر منسٹری کے سوالات کا جواب دینے پہ دسترس رکھتے ہیں لیکن آج ان سے کہیں بڑھ کے شادت آوان صاحب نے جو پرفارمس دی ہے اور دے رہے ہیں تو سب سے پہلے تمہیں خراجی عقیدت دیش کریں دوسرے بات سر یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ 47 کنٹریز کو ہم نے اپنی فری ویزا لسٹ پہ ڈال دیا ہے گزشتہ حکومت کے دوران اگر وزیر محترم بتا سکیں پونے چار سال کے دوران ایسے کتنے عالمی ممالک ہیں جنہوں نے ہم کو فری ویزا لسٹ پہ ڈالا ہے سر یہ استاد محترم جناب انو 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 سینئر ممبر صاحب نے شاید میرا خیال میں جواب کو دوبارہ دیکھیں گے تو ہم نے یہ کہ 46 ممالک ایسے ہیں جو پاکستان کو ویزا فری انٹری جو ہے وہ دیتے ہیں سر 46 ممالک جو ہیں وہ دیتے ہیں واقعی یہ بات ہے کہ ہم کتنے ممالک کو دیتے ہیں اس کا دوبارہ وہ گزارش کروں گا سر کتنے فریش کوسٹن آپ مانگے جی سر میڈم دونٹ کراس دلائن پلیز جی دو ہزار آٹھ میں پاکستان کے پاسپورٹ کی جو پوزیشن تھی وہ بھی لاز تھری میں تھی دو ہزار پندرہ میں بھی لاز تھری میں تھی یہ بڑا آسان ہے کہ ہم بتا دیں کہ پچھلے تین سال میں کیا ہے سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کے پاسپورٹ اتنے نیچے ہونے کی وجہ پچھلے پندرہ بیس سال میں کیا ہے ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے پچھلے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں پاکستان کے گرین پاسپورٹ کی قدر کم ہوئی ہے اور پچھلے پندرہ سال سال لازت ٹھری فور میں ہے یہ پچھلے تین سال سے نہیں پچھلے پندرہ سال سے ہم نہیں پتہ تو میں بتا رہوں اور اس کا سوال کا جواب دے سر بڑے بساد احترام میں داکٹر صاحب سے سین سر میں یہ گزارش کرتا ہوں بساد احترام میں جناب سوال یہ ہونا چاہیے تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب خود سے یہ سوال کر لیتے تو بیرہ مند صاحب نے جو سوال کیا وہ اس کے جواب سے بھی مطمئن ہوئی ہے لیکن ایک اضافی بات میں یہ کہوں گا کہ جب یہاں ہم اپر ہوس میں کھڑے ہوتے ہیں تو پاسپورٹ ہمارے پاکستان کا نام جہاں پہ ہوگا ہماری سر آنکھوں پہ ہوگا اور اس کے لئے میں سمجھتا ہوں اپوزیشن اور ہماری پارلیمانی سائٹ جو دونوں بہتر ہماری ایفرٹ یہ ہیں کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ آگے لے کے جائیں میں جہاں سمجھتا ہوں کہ تین سال کا اس لئے پوچھا کہ چونکہ اس زمانے میں دعوے یہ کیے جاتے تھے کہ ہم نے یہ کر لیا وہ سمجھے کہ شاید کوئی اتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہوگی لیکن جواب کے مطابق وہ دوکٹر صاحب کی چونکہ پارٹی تھی اس میں کوئی لمبی تبدیلی نہیں ہو سکی لیکن ہم مل کے کوشش کریں گے کہ پاکستان کا نام بھی بلند رہے پاسپورٹ کا نام بھی بلند رہے اور انشاءاللہ میں نے آپ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ اور ہم مل کے پاکستان کا جہاں نام ہوگا ہمارے کوئی اختلافات نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے چلیں گے سب آن ریبل سینیٹر مشتاق صاحب آن سر ٹیکن از ریڈ سپلیمنٹری تو آج آپ کے پاس بلکل نہیں ہوگی نہیں مسٹر چیرمن اس پہ یہ تو ڈیفر ہو گیا تھا اچھا پھر ہے اس کام مطل تنگی صاحب کی حمایت کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو عزت ہو اور یہ بڑے عجیب بات ہے کہ جو وزیر داخلہ ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ میں داخل نہیں ہوتا خواہ وہ پرانا ہو یا موجودہ ہو تو مسٹر چیرمن آپ اس کو یقین ہی بنائے کہ کبھی تو وزیر داخلہ آیا کریں تاکہ ان سے ملاقات ہوں ان کی زیارت کا شرف سے اور پلاسٹک سے اور نشے سے اب یہ جو سوال ہے یہ گداغروں کے حوالے سے ہیں جواب آیا ہے میرے اس جواب کے زمن میں چھوٹے چھوٹے استفسارات ہیں محترم منسٹر صاحب سے نمبر ایک کیا یہ جو اقدامات آئی سی ٹی نے ہمیں بتائے ہیں کہ ہم نے یہ یہ کام کی اتنے لوگوں کو جرمانہ کیا کیا اسلام آباد گداغری سے پاک ہو گیا نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا اس کے پیچھے مافیا کون سی ہے اور یہ کیا رکاوٹ ہے کہ اسلام آباد کو ہم گداغری سے پاک نہیں کر سکے نمبر دو یہ پورے پاکستان کو پیر ساب بات میں کریں پہلے ہم اسلام بات کریں سب لیمیٹ جی کریں پلیز نمبر دو یہ کہ جن لوگ کو سزائیں ہو جاتی ہیں جیل چلے جاتے جیسے سینکڑو لوگ کو ہو گئی جب یہ جیل سے واپس آجاتے ہیں تو پھر یہ پیشہ شروع کر لیتے ہیں یا پھر آپ کو کوئی روزگار کوئی ہنر کوئی سکھاتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ گداغری کی طرف نہ آئیں اور تیسرا چھوٹا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمک میں آپ نے چائل پروٹیکشن سینٹر کولا ہے اس کی کارکردگی کتنی ہیں کتنے بچے ہیں اور اس میں آپ کیا سکھا رہے ہیں ان بچوں کو اور کیا وہ بچے گداغر بچے ہیں یا ویسے یتیم بچے ہیں سر جنرام مشتاق صاحب انہوں نے بڑی اچھی بات ہے کہ اس بات کو اپریشیٹ کیا ہے کہ ہم نے بیگری ایکٹ کے تحت جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے جتنی ایف آئیاریں کاٹی ہیں تو خالی ہم نے یہ نہیں کیا کہ ان کے خلاف ایف آئیاریں کاٹ ہوں ان کو جیلوں میں ڈال دی ہے سر ہم نے دو ازہ بیس میں گورنمنٹ فورٹی لوگ آرسٹ کیے جن میں سے پینتیس کو سزائے ہوئی اکیس میں چار سو اکتالیس کیے جس میں سے تین سو ستر کو سزائے ہوئی بائیس میں پینتیس جو آرسٹ کیے جن میں سے پینتیس کو سزائے ہوئی سر میں ایک بات بتاؤں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ہماری سینٹ کی سینٹ نے بڑا کام کی ہے جناب محسن عزیز صاحب نے اس کے اوپر بہت کام کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کے ایک زمانہ تھا بالکہ تک کم ہو چکی ہے اور جو مافیا کام کرتا تھا سر اس میں سے جو لوگ پکڑے گئے ہیں میں گزارش یہ کروں کہ جو گروپس کام یہاں پہ کرتے تھے یقیناً بڑے گروپس یہاں پہ کام کر رہتے سر اس میں اٹھاون گروپس بیس میں پکڑے گئے جنہ کے گروپ پکڑے گئے جن میں سے گیارہ آٹھ سو چھ ملزم پکڑے تھے ان میں سے تین سو پیس سٹ کو سزائے ہوئی اور کمی کیسے ہوگئی سر دو بائیس میں تین سو اکیس گروپ رہ گئے جن میں سے پانچ آزار آٹھ سو پینتیس رو پکڑے گئے ایک سو پچاس چی کو سزائے ہوں تو صاحب میں گزارش یہ کہ ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے مشتاق صاحب کی تو خوبی یہ ہے کہ وہ ایک کو ایک کہتے ہیں دو کو دو کہتے ہیں تو مشتاق صاحب اس بات کو اپریشیٹ کریں گے اور اس کا میں سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کو بھی دوں گا کہ ان کی ایفرٹس کی وجہ سے اسلام آباد میں گدہ گری جو ہے وہ بہت حد تک کم ہوئی ہے اور یقینا کہیں پہ رہ گئی ہے تھوڑی بہت ہے بھی صحیح ملک معیشی حالات آپ کے سامنے ہیں تو میں سمجھتا ہمارے تو مذہب میں بھی جو ہے ہم وہ دیتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم کسی جا کے سیلانی کو پیسے جمع کرا دیں کہ لوگ آ کے ہماری گاڑی پر پیسے مانگیں وہ گدہ گری کو ہمیں اتنا بھی بری چیز میں سمجھتا ہوں لیکن اسلام میں ہمارے یہ چاہتے ہیں کہ گدہ کوئی بھوکہ ہی نہ رہو کسی کو مانگنے کا موقعی نہ ملے اس طرف انشاءاللہ ہم ملجل کے کام کریں باقی رہ گئے سر آپ نے شلٹر ہوم کا فگر مانگ ہے مجھتا صاحب میں مانگوا کے آپ کو دے دے ہوں اس کے علاوہ بھی دیکھیں کہ خالی شلٹر ہوم یہاں کام نہیں کر ہمارے پاس چائل پروٹیکشن سنٹر بھی کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ ایدی ہوم وہ بھی اسٹیبلش ہوا ایچ نائن اسلام آباد میں جہاں پہ خواتین اور بچے ان کی ریہابلیٹیشن اس کے لئے بھی کام کیا جا رہے ہیں تو چونکہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ ایک نہیں میں کوئی بھی گورنمنٹ ہو میں کہتا ہوں پاکستان میں اچھا کام ہو رہا ہے مسلم کنٹری اچھا کام ہو رہا ہے انشاءاللہ کسی کو یہاں مانگنے کی نوبت نہیں آئے گی اور یہ گداگری جو ہے اس کی نوبت ختم ہوگی اور کوئی گداگر آپ کو نہیں ملے گا سب ہنری سینیٹر رخصان زبیری سپلیمنٹری میڈم یہ سوال چار مارچ کو پوچھا گیا تھا اور آگسٹ میں آیا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ علی محمد صاحب کے بدلے ہمارے شادہ توان جواب دے رہے ہیں سارے دوسروں کے کام کیے یہ انہوں نے بتایا ہے انٹی بگلری سکوائد ہے پیٹرولنگ سسٹم ہے کنٹرول روم ہے جوان آفیشل سب چیزیں ہیں لیکن کہیں پہ بھی جو دکٹر مستاذ صاحب نے پوچھا تھا ریہبلیٹیشن کیسے اس کو ختم کیا جائے ریزن کو کیسے ختم کیا جائے اب بنگلہ دیش میں جانتے ہیں دکٹر یونیز جو نوبل لاوریٹ تھے انہوں نے چائلڈ بیگری کو بکلو ختم کر دیا وہ اٹھاتے تھے بچوں کو بیک کر رہے ہوتے تھے ان کو اچھا محل پوائٹ کرتے تھے سر سر کر کے بٹھا کے کھانا صاف کپڑے سب کچھ بیٹا آپ کیا کرنا چاہتے بھیک مانگ جاتے یا آپ سو ریموف ڈیلیمہ بچ ہونرابل مینسٹر اف سٹیٹ فلو سر جی میری ہونرابل ممبر جو ہے وہ حنیدرین کونسل کی چیئرمن بھی رہی ہیں پاکستان کے ان کا نام بھی ہے سمجھ تاہوں کہ انہوں نے پبلک سیکٹر میں بہت زیادہ کام کیا بہت بڑی پرکی پاکستان کا واسطہ ہے سر بات یہ ہے کہ کوئی آدمی خود سے جا کے بھیکاری نہیں بنے گا جب تک اس کا پیٹ یا اس کے حالات اس کو مجبور نہیں کریں گے تو میں یہ کہا کہ اسلام میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی دریا کے کنارے کتہ بھی بھوکا ہے تو وہ حق میں وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس بھوک کو ختم کرے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر آنے والی حقومت ہر جانے والی حقومت ہر پاکستانی کا یہ ذمہ ہے کہ ہم اپنے معاشی حالات اتنے بہتر کا دیں کہ کسی کو بھیکاری بننا نہ پڑے تو میں نے گزارش یہ کی کہ ہم نے ریہیبلیٹیشن سنٹر کا مطلب یہ کہ لوگوں کی بہالی کے لیے کہ ہم بہالی کے لیے سنٹر کر رہے ہیں کہ تاکہ کوئی آدمی اس قسم کے دوبارہ اس کو ضرورت نہ پڑے اگر اللہ نہ کرے کسی کو جیل جانا پڑے لیکن چند کوئی شاہد جانا پڑے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سگنل کے اوپر سو روپیہ مل جائے گا اور میڈم تو پانچ سو کا نوٹ شہ دیتی ہیں تو میں سمجھتا بیگری کو ہم انکریج بھی نہ کریں بہتر یہ ہے کہ ان کی خوراک کام بہت 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 سوال ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر ڈرائیو اور کریک ڈاؤن جو ہیں گین بیگری لانچ کی جاتی ہیں اور جو کہ یہ بڑا ایک قسم کا ایک سٹورشن ریکٹ ہے یہاں پہ بچوں کی بات ہو رہی تھی سزائیں تو بڑوں کو دیتے ہوں گے بچوں کو سکول میں ہونا چاہیے ابھی بھی اگر آپ رہے ہیں میں منسٹر صاحب کی بات کو مان لیتی ہوں کہ کمی واقعہ ہوئی ہوگی مگر ابھی بھی ضرورت ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں سگنلز کے اوپر بچے جو ہیں وہ شیشہ صاف کرنے کیلئے گاڑی کا جاتے ہیں پینسل بیجتے ہیں پھول بیجتے ہیں ان کو سکول میں بھیجا جائے اور ان کو ویل فیر کلیے بعد میں ان کو وکیشنل ٹریننیم دی جائے یہ میرا سوال ہے شکریہ بات یہ ہے گزارش میری ہے پہلے میں نے کہا بچے جو ہیں ان کے لیے جیل کا ورڈ ہم یوز نہیں کرتے اسی لیے ہم ان کی بحالی کے لیے ری بناتے ہیں کہ تاکہ ان کو ہم بحال کر سکے آنے والی زندگی ان کے لیے ہم آسان کر سکے تو میں یہ گزارش دوبارہ یہ کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام امران اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ اسلام آباد میں بیگری سر بہت حد تک کم ہو گئی ہے اگر کچھ رہے گئی ہے تو میں گزارش یہ کہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں نہ کوئی بھوکس ہوئے گا نہ کسی کو بھیک مانگنے کی ضرورت رہے گی اور اگر کچھ ایسا ہوگا تو ہم لوگ ہاتھ بڑھا کے ان کا پیٹ پالیں گے تاکہ یہ نوبت نائے سر پہلے تمہیں پروٹیسٹ کرتا ہوں اس لیے کہ جب سینیٹر مشتاق صاحب نے اپنا سوار اٹھایا تو میرا خیال ہے کہ اپنے موبائل فون کے ساتھ جو اکھے رہے ہیں تو انہوں نے میرا جو بلنکنگ تھا وہ اس کو آف کر دیا جی سر معافی سر سر یہ روایتی سے ہاتھ جوڑ کر میں گزارش کرتا ہوں اور وزیر صاحب سے بھی کہ یہ روایتی سوال نہیں دو ازار تین سے سر یہ سوال برابر آ رہا ہے سر قانون ہم بناتے ہیں اس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی آج اگر ہم اپنی آنکھوں کے اوپر پردے ڈال لیں بند کر لیں پٹی باندھ لیں جس طرح ڈاکٹر شہباز گل کے آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی ہے تو سر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا سر مسئلہ مسئلہ حل نہیں ہوگا سر 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 گزارش یہ ہے آرڈر پلیز آرڈر جی سر گزارش یہ ہے اس کی سر سبر کہ آپ قائد ایوان سپلیمنٹری کریں سر پلیز آرڈر چانڈیو صاحب پلیز جی سر گزارش یہ ہے اس کو آپ اپنی تحویل میں لیں اس کو اپنی تحویل میں لیں اور اس کو کم از کم خود اپنی آرڈر کمیٹی بنائیں اور کوئی زبدس قسم کی سزا تبویز کریں تاکہ جو لوگ دندے کے اندر ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت سے دائیں ملیں اور گراؤنڈ کے اوپر دیکھیں اگر ہم پاکستان کے کیپیٹل کے اندر یہ لانت دور نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ہے ایک ایسا میسج جائے کہ اب کسی کے لیے کوئی ریایت ہوگی قطن بھی یہ 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 جو برائی ہے یہ اسلام آباد میں کم نہیں ہوئی ہمارے وقت پیسہ طرح تھی اس سے پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ سپیشل سر کمیٹی بنا ٹھیک ہے سر انشاءاللہ جی ٹھیک ہے ہونریبل سینیٹر رانا محمود علیہ السن صاحب تشریف نہیں لائے ہیں ہونریبل سینیٹر فوزی عرشد صاحبہ مجھے مجھے ساری قویسشن نمبر 131 جی میڈم سپلیمنٹری ہے جی بتائیے اس میں میں نے جو ان سے معلومات حاصل کرنی چاہیی تھی وہ یہ تھا کہ احساس پروگرام کے تحت سٹریٹ وینڈرز کو انہوں نے ریڑی دے کر ان کو امپاور کیا جو غریب طبقے سے لوگ تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کانسل میں 127 ایسی ریڈیا دی گئی ہیں اور وہ بھی سیکٹر وائز سیکٹورل that means اربن ایریas ہمارے پچاس یونین کانسل میں بتیس رورل ایریا میں آتے ہیں یونین کانسل اور اٹھارہ سیکٹر میں آتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا دیکھیں کہ رورل ایریا میں بھی آئے دوسرا کیا ان کا ارادہ ہے اس کو ایکس پانڈ کرنے کا اور انہوں نے جو یہ مینشن کیا ہے کہ فوکل پرسن ہے جو احساس ریڈی بان پروگرام میں ریکمین کرے گا کس کو دینا ہے یہ ریڈی اور ڈی ای 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 اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو فوکل پرسن ہے یہ کون ہے اس کی کیا اوثنٹی سٹی ہے کیا اس کیا میرٹ ہے کس اودے پہ کس گریٹ کا آفیسر ہے کیا ہے اس ہی آ دی رائیٹ پرسن ٹو دو یہ مجھے معلوم کرنا ہے پلیز جو میڈم نے کوئیسٹن کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈم کا ایکسپیرنس بہت بہتر جانتی ہوں گی تو جو انہوں نے کوئیسٹن مانگا اس کے بدلے میں سر ہم نے یہ کہ ریڈی بان پروگرام کے تحت ہم نے ایک سو ستائیس ویریس سیکٹرز میں جو ہے ہم نے لیسنس جو ہیں وہ لیسنس دی ہیں اور یہ لیسنس جو ہے سر میٹرپولیٹن کارپریشن اسلام آباد جو ہے ان کا ڈورا کریٹ جو ہے سر منصفل ایڈمسیشن کا وہ جو ہے دیتا ہے یہ لیسنس جو دیئے گئے سر یہ لیسنس انسیجیوٹ آف ڈیویلپنٹ اکنومک پی آئی ڈی ای ان کی ریکمنڈیشن کے بیسز کے اوپر سر یہ دیئے گئے اس کے اندر سر ہم نے یہ بھی منشن کا دی ہے کہ جو ہم نے جو لیسنس دی ہیں ان اینڈنگ ایریا کونسا ہے اس پارٹ لوکیشن کونسی ہے اور ان کا لیسنس کب ایکسپائر کرے گا کتنے ارخے کے لیے کیونکہ سر اس کے اندر ہمیں بہت چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ کیا سیکیورٹی کے جو ہمارے کنسرن ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا ہوتا ہے اور بہت چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ ہیں یہ لیسنس ہم دیتے ہیں فیلحال ایک سو ستائیس لوگ مختلف سیکٹرز میں لیسنس یافتا ہیں اور اگر بغیر لیسنس کے ہے تو اس کا باقیدہ چالان ہوتا ہے کیونکہ آپ نے جو آپ کا question تھا اس کی حد تک ہم نے confine کیا اور آپ کے تجاویز کے مطابق جو ہے انشاءاللہ اس کو ہم آگے بھی میں مزید بھی پوچھ لوں گا آپ دوبارہ question جو ہے وہ بھی آپ کا ڈال لیں کیونکہ آپ کا question اس متعلق نہیں تھا اس لئے اس کا جواب نہیں دیا وہاں پہ بھی ہم کوشش کریں گے جہاں جہاں پہ ہے جو لیسنس دیئے مگر آپ کی اجازت سے میں تھوڑا سے اس کا background بتانا چاہتی ہوں سوال کریں question کیوں question آ رہے آپ کے باقی colleagues بھی کہیں گے ہمارا سوال پھر رہ جائیں گے پلیز بلکل میں صرف سوال کروں جتنی شاٹ کریں تو بڑی مہربانی ہے دیکھیں یہ جو ریڈی بان جو ہوتے ہیں جو سٹریٹ وینڈرز ہوتے ہیں جو سٹریٹ ہاکرز ہوتے ہیں یہ ہماری معیشت کا ہماری اکانومی کا بلائنڈ سپوٹ رہے ہیں ایک تخمینے کے مطابق پاکستان میں تقریبا بارہ بان پوائنٹ ٹو ملین سٹریٹ وینڈرز ہیں اور ان کے لئے کبھی کوئی ریگولیٹری نظام نہیں بنا کہنا پڑتا ہے جو لوکل انتظامی ہیں اس کے اہلکار بھی ان سے بھتے لیتے ہیں یہ سخت صعوبتیں برداشت کرتے ہیں سخت مشکل مشکلات میں اپنا کام کرتے ہیں اور ایک طرف تو یہ اور ان سے منسلکہ جو ان کے خاندان ہوتے ہیں ان کی بزنسز سے متعلقہ جو پورا نظام اس کا ایکو سسٹم وہ سخت استحصال کا شکار رہتے ہیں اور دوسری طرف حکومت ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ ریونیو لاؤس ہوتا ہے اگر ہم صرف یہ ون پوائنٹ ٹو ملین سٹریٹ وینڈرز کو ہی دیکھ لیں اور اگر مہانہ ہم دو ہزار کی فیس کو ہی دیکھ لیں تو یہ سالانہ کوئی فارمر عمران خان کی لیڈرشپ میں انہوں نے ڈریکٹ ہمیں یہ انسٹرکشن دی تھی منسٹری آف پاورٹی ایلیوییشن احساس پروگرام کو کہ ان لوگوں کیلئے آپ نے ایک نظام بنانا ہے تاکہ یہ پروٹیکٹ ہو نمبر ون اور نمبر ٹو اس کے ذریعے معیشت کے پیہ زیادہ چلے اور ایک سٹریٹ ایکانومی کا نظام جو ہے وہ کھڑا ہو تاکہ ریونیو بھی جنریٹ ہوئے ایکانومی کو بھی بوسٹ ملے اور یہ بہت ہی جو لوگ ہیں یہ بھی پروٹیکٹ ہوں اور ان کے بھی روزگار کا روزگار کا سلسلہ چلے ہم نے کیا یہ تھا وزارت تخویف غربت میں کہ سب سے پہلے ہم نے ایکسپرٹیز جھونڈی تھی کہ ایکسپرٹیز کہاں ہے پائیڈ سے ہم نے ایم او یو کیا تھا ایک ایک فور وی ایم او یو ہوا تھا جس میں ایم سی آئی سی ڈی اے پائیڈ اور منسٹری اف پاورٹی ایلیوییشن تھے اس کے انہی سٹریٹ وینڈرز جو وہاں بیٹھے تھے انہی کو پہلے ڈاکیومنٹ کیا تھا یہ کرائیٹیریا تھا تاکہ یہ پروگرام سفارچوں کی بھی انٹر چڑھ جائے معذرت سے کہنا پڑتا ہے بہت ہی سفارچوں کی پل بند جاتے ہیں تو جو لوگ وہاں بیٹھے تھے پہلے ان کو سیلیکٹ کیا گیا تھا ان کو ایکو فرینڈلی کارٹس کچھ کو گرانٹس کے تھو دی تھی کچھ کو کارٹس فینانسنگ کے تھو دی گئی تھی بینکس اس میں آن بورڈ ہوئے تھے ان کو لائسنس دیے گئے تھے ایم سی آئی کی طرف سے لائسنس دیے گئے تھے اور یہ تین سیکٹرز میں بڑا اچھا نظام میڈم بہت اچھا کام کیا آپ نے ابھی سپلیمنٹری بتا ہیں سپلیمنٹری میرا یہ ہے کہ حکومت اس کو اپسکیل کیسے کر رہی ہے کیونکہ ہم نے پہ ایک پورا روڈ میپ بنایا تھا کہ اس کو اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں لے جائے گا ان آئی انڈسٹانڈ کہ ان کے پاس ابھی انفرمیشن نہیں ہوگی تو اس کو میں ایک نیا سپلیمنٹری کویسشن ابھی اس پہ موشن جات سکیشن بٹ سوال میرا یہ ہے کہ اس کو آگے لے جانے کا ان کا کیا پروگرام ہے جناوی چیرمین صاحب جناوی میمبر صاحب جو ہیں ان کے یقینا ان کا تجربہ بھی ہے اور اس فیلڈ میں ان کو کافی عرصہ تک کام کرنے کا موقع بھی ملا ہے اور انہوں نے یقینا اس حرفے میں جو کچھ کام کیا ہوگا ابھی تک ہم ان کی فائلوں تک پہنچے نہیں ہیں ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے جس چیز کو جہاں سال میں جو پروگرس ہوئی ہوتی یقینی طور پر وہ پاکستان کا حصہ ہے ہم اس سے استفادہ کریں گے ابھی ہمیں تین مہینے ملے ہم اس پہ دیکھیں گے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان ریڈی بانوں پہ بجائے ٹیکس لگانے کے جو بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے کام کیا ہوگا اس کو ہم ریویو کریں گے اور اس میں جو ہم سمجھیں گے کہ پروگرم آگے چل سکتا ہے اس کے مطابق یہ گورنمنٹ چلے گی اور اگر اس پہ ہمیں کو اختلاف ہوگا تو یقینی طور پہ ہم یہ بھی محمد صاحبہ کو چل منٹ نے ارس ٹوائل فاتح یا قبائلی ازلا میں نادرا سینٹرز کے بارے میں پوچھا تھا کہ کتنے سینٹرز ہیں اور اس میں کتنا عمل آئی جواب جو آیا ہے وہ بہت آئی اوپننگ ہے اور بہت افسوسناک صورتحال قبائلی ازلا نگلیکٹڈ ہیں لیکن قبائلی ازلا کے خواتین سب سے زیادہ نگلیکٹڈ ہیں مسٹر چیئرمن چوالیس جو سینٹی سینٹر ہیں سینٹی سینٹر ہیں آپ یہ ملائزہ کیجئے باجوڑ کے آٹھ سینٹر میں سے دو سینٹر ایسے ہیں جس میں ایک خاتون بھی نہیں چار سینٹر ایسے ہیں جس میں صرف ایک خاتون خیبر زلے کے ایک سینٹر سر ابھی سپلیمنٹری کریں مجھل سارے ڈیٹیل دیئے ہوئے ہیں سپلیمنٹری میں یہ کرتا ہوں کہ یہ جو شناختی کارڈ نہیں ہے پاسپورٹ نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں تو ان کے شناختی دستاویزات نہیں ہیں اور ہیلتھ کارڈ یا دوسرے جو فیسیلٹیز ان تک رسائی نہیں ہیں تو اگر قبائلی ازلا تو نادرہ نے کیوں وہاں پہ خواتین عملے کو تعینات نہیں کیا ہے یہ کرمینل نیگلیجنز ہیں اگر وہاں پہ خواتین ہیں اگر نہیں ہے تو قریبی ازلا سے آپ ٹرانسپر کر لیں لیکن وہاں پہ خواتین نہ رکھنا کبائلی ازلا اور وہاں کے خواتین کو محروم رکھنا شناختی دستاویزات سے میری آپ سے درخواس ہوگی کہ جواب بھی دیں لیکن اس کو کمیٹی بیجے تاکہ ہم نادرہ سے پوچھیں اور اس مسئلے کو ڈسکس کر لیں مجھے مل کے بریف کر گئے میں بتاتا ہوں کھدھ رہے وہ دکھتے کیوں نہیں ہیں اٹینڈنس لگوائیں اپنا منسٹر سیکٹری صاحب تمام سیکٹری کو صبح لیکن جی کوئس چناور میں لوگوں کو بیجیں جوائنٹ سیکٹری سے کم نو آفیسر جی جی سر اس میں جو جواب تھا تو سر وہ جواب ہم نے بڑا انگی کیل میں دے دی ہے سر تو یہ سر ہم نے سر میں سمجھ سمجھ ہوں کہ جو جواب ہوتا ہے ہم ریکوزیشن کرتے ہیں اشتہار ہوتا ہے اس پہ لوگ اپلائے کرتے ہیں اور لوگ اگر آئیں گے تو ان میں سے یقینی طور پہ رکھا جائے گا سر تو میرا کہنا تو یہ کہ پاکستان کی بنصیبی ہے کہ بعض جگوں پہ تو ہمارے لوگ خواتین کو ووٹ بھی کاس نہیں کرنے دیتے لیکن جہاں تک نادرہ کی بات ہے تو یہ آپ اپریشیٹ کریں گے کہ ابھی خاجہ سراؤں کے لیے ایک پولیسی بنائی گئی تو نادرہ نے تو آپ نے کاؤنٹر کے لیے جو خاجہ سراؤں کے لیے کاؤنٹر بنائے وہاں پہ بچیاں بیٹیاں جو ہیں اس کے لیے وہ اپنا کہیں گے یہ چل کریں اور ان کا حق انشاءاللہ پہ دیا جائے گا جو اپلائے کرے گا اس کو جاب ملے گا سر سر میں سمجھ گیا میں بتاتا ہوں منسٹر صاحب کو ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں سینٹر میں خواتین ٹرانسفر کر دیں قریبی ڈسٹرک سے تاکہ وہاں پہ لیڈیز سیکشنز کے لیے لیڈیز ہونے چاہیے ہیں جو کاؤنٹر پہ ہوں ٹھیک ہے جی یہ کروا دے نا جی شکریہ جنابی سر سپلیمنٹری پلیز شکریہ جنابی چرمین سب سے پہلے تو مجھے بہت افسوس ہے اور منسٹر صاحب بھی بیٹے ہیں پہلی بھی اس ہاؤس میں کئی دفعہ یہ بات سامنے آئی ہے لیکن کوئی اس پہ کاروائی نہیں ہوتا کے پی کے کیا ہے ابھی ریٹن میں یہ دے رہے ہیں کہ کے پی کے ہیں تو بہت معذرت کے ساتھ یہ خیبر پختنخواہ ہے تو آئندہ اس کو نہیں لکھنا چاہیے دوسری بات یہی کہ ابھی مرجر ہوئی ہے پاتا اور پاتا دونوں کی اگر وہ مرجر اکٹے نہیں ہیں تو وہ بھی بتا دے ابھی مرجر کی بات ہو رہی ہے اور اس میں ملاکن نہیں دے رہے ہیں تو دسٹک دسٹک ملاکن کیوں نہیں دے رہے اس کا وہ بھی اس میں نہیں ہے مالکن تو پاتا ہے سر پاتا اور پاتا ایک ساتھ وہ مرجر کی بات دسٹکس کی وہ تو پہلے کی پی کے حصت ہے سر سر میری بات یہی ہے کہ ابھی یہاں پہ سوال کیا گیا مرجر ایریا کی مرجر دسٹک سر وہ مرج پہلے ہی کی پی کا تھا لیکن پاتا ہے جیسے ہمارا چھاغی تھا اسی طرح یہ جو دسٹک تے فاتا مرج ہوا تھا جی پروینشل ٹرائبل صرف آپ کا نہیں تھا مالکن باقی بھی تھے جی سر اب یہی دوسری بات یہ کہ ابھی ملاکن کے حوالے سے تو میں بات کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے کہ وہ اس میں شامل نہیں میں اس پہ یہی میں مانتا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے لیکن مرجر ایک ساتھ ہوا ہے اگر مرجر سے وہ کرنا ہے کہ ٹھیک ایک ساتھ نہیں ہوا ہے تو اس بات کو کیونکہ نیوٹیفیکیشن ایک ساتھ ہوئی ہے یہ منسٹر صاحب بیٹے ہوئے اور اس کے ہاتھ اسی ہوا ہے علی زپر صاحب یہ اس وقت منسٹر تھا تو ان کے ہاتھ اسی ہوا ہے میں یہی کوئسٹن ہے کہ جب ایک ساتھ مرجر ہوا ہے تو اس کو اس کے ساتھ لینا چاہیے تو ابھی کیا دیسیجن ہے کیا آئندہ بھی اسی طرح رکھیں گے اس پہ آپ کوئی دیسیجن دے دے کہ آئندہ کیلئے بھی مرجر ایریا جو ہے یہ ایک گزارش ہے آپ سے میں ارض یہ کروں کہ ہمارا جو چاغی تھا یہ ایک ایجنسی تھا ویسٹرن سنجرانی ایجنسی اسی طرح کھولو ایجنسی تھا ڈیرہ بکٹی ایجنسی تھا لیکن یہ پروونشل ایڈنسٹریٹیو ٹرائبل ایریا تھے یہ پروونس کے عصہ تھے جیسے مالاکند ہو گیا اسی طرح باقی جو آپ کے ڈسٹکس تھے دیر ہو گیا نہیں دیر نہیں ہے سر دیکھیں نا اب یہ سارے آپ پہلے بھی کے پی کے حصے تھے یہ مرج جو پاتھا سر خیبر پختوں خواہ کے آپ خیبر پختوں خواہ کے حصے تھے ماذرت لیکن یہ مرجر جو ہوئی تھی صرف فیڈرل ایڈمنسٹریٹیو ٹرائبل ایریاز جو سات ڈسٹکتے کے آٹھ ڈسٹکتے ان کی ہو گئی تھی سر اگر میں زیادہ بات نہیں لیکن آپ نوٹیفکیشن دیکھ لیے پاتھا اور پاتھا ٹھیک ہے سر اس کو دیکھ لیتے ہیں چیمبر میں میں اور آپ اور منسٹر صاحب دیں گے جی ٹھیک ہے تینکیو سر آنریبل سینیٹر جے آنریبل سینیٹر آجی دائیت اللہ خان صاحب سپلیمنٹری سر میں ان سے کر کے پر منسٹر صاحب پوچھتا ہوں جی سر یہ پیداو مدخان صاحب نے وضاحت کی کہ کیپی کے جو ہے نا یہ تو چونکہ خیبر پختن خواہ تو اس کو لکھا جائے کم از کم ابھی لوگوں کے زبان پہ آئے گئے کیپی تو یہ آہستہ آہستہ اور بھی مطلب خار مختصر ہو جائے گا تو یہ اس لئے ہمارے ریکوست یہی ہے کہ خیبر پختن خواہ پورا لکھا جائے جی دوسری بات یہ ہے کہ آج سے سینیٹر سے اشروع کریں اور باقی سارے منسٹریز کو بھی لکھ دیں جی کہ پورا نام لکھیں خیبر پختن خواہ آہ یہ بہت خوشی کے بات جی تو دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ قبائل میں ابھی تک آہ مخواتین کے لئے کوئی خاص انتظام نہیں وہاں پہ یہ میرے خال میں اگر یہ موبائل وین جو انہوں نے ایک ایک دیا ہے پورا ڈسٹک کو اگر دیں گے ایک منٹ جی دیا نہیں ہے تو کم از کم دو دو کم از کم دو دو وین کو دے دیں تاکہ وہ گروں میں جا کے کیونکہ وہ خواتین نہیں آسکتی تو گروں میں جا کے دور دراز کے علاقے ہوتے ہیں تو گروں میں آ کر ان کو شناختی کارٹ کے وہ سہولت دے دیں دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ خواتین ہونا چاہیے کیونکہ خواتین باپردہ ہوتے ہیں وہاں پہ اکثر وہ اس لئے نہیں آتی کہ وہاں پہ مرد ہوتے ہیں تو خواتین اکثر سناتی کاٹ کے اسے محروم رہ جاتی ہے تو خواتین کا تعداد بڑھائے جائے اور ان کے لئے جو موبائل موبائل وہ ہوتے ہیں گاڑیاں وہ زیارہ کر دیے جائے تاکہ گر گر جا کے وہاں پہ ان کو گر کے دریس پہ پسیلیٹی دی جائے سوال لیجی میں گزارش یہ کروں گا کہ یقینی سر یقینی طور پہ ہمیں بھی اس چیز کا احساس ہے لیکن یہ دوستوں کو میں واضح کا دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس جو ہے کتنے ٹوٹل جو سینٹر ہم نے کھولے ہوئے ہیں اس میں سر یہ جو آپ نے سینٹر ٹوٹل کھولے ہیں سر ان سینٹر کے اندر سے فورٹی فور سینٹر جو ہے وہ خواتین کے لیے ہیں سر سر چوالیس سینٹر جو ہے آرڈر ان دا ہوس پلیز سر چوالیس سینٹر خواتین کے لیے ہیں اور جس طریقے سے پہلے میں یہ گزارش کہا چکا ہوں سر کہ ان چوالیس کے چوالیس سینٹر کے اوپر جو ڈیوٹی کر رہی ہیں وہ خواتین یہ بات بلکو پہلے سے پیش نظر ہے اور نادرہ والے ہر چیز جو ہے سوچ کے کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو از اوپر میل لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر باقیدہ جو تائینات ہیں وہ ہماری بہنیں بیٹی ہیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں تاکہ باپ پردہ خواتین بلکہ ہر آنے والی جو ہماری بہن بیٹی ہے اس کے لیے اس کو کسی دوسرے کاؤنٹر پر جانے کی ضرورت نہ ہو ان کے لیے الگ سے کاؤنٹر بنائے گئے ہیں اور مزید اگر کاؤنٹر بنانے پڑیں گے گاڑیاں برہانی پڑیں گی تو یقینی پر فیلال تو ایک گاڑی بھی سنٹر پر کھڑی ہوئی ہے تقریباً ہر ایک بندے نے کارٹ بنا لی ہے سر تو اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے سر سر وہ ہو گیا جی سینٹر یہ تو اسد محمود صاحب کہہ جی آرڈر نمبر تری اچھا لیو اپلیکیشن سینٹر آفظ عبدالکریم صاحب نے بازنیجی مصروفیات کے بنا پر گزشتہ تین سو انیسویں اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے اس لیے انہوں نے گزشتہ مکمل اجلاس کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے کیا درخواست منظور ہے منظور ہے جی سینٹر کامل علی آغا صاحب نے بازنیجی مصروفیات کے بنا پر گزشتہ تین سو انیسویں اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے اس لیے انہوں نے گزشتہ مکمل اجلاس کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے کیا درخواست منظور ہے مشاہد صاحب سر نہیں لائے آپ نے جی 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 منظور ہے سینیٹر رانہ مقبول احمد صاحب نے بازنجی مصروفیات کے بنا پر گزشتہ تین سو انیسویں اجلاس کے دوران مورخہ انتیس جولائی کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے کیا درخواست منظور ہے منظور ہے جی مسٹر اسد محمود منسٹر فر کمیونکیشنز on his behalf منسٹر فر اسٹیٹ فر لا سر جی شادت تاوان سا پلیز موو آرڈ نمبر تھری سر on behalf of اسد محمود منسٹر فر کمیونکیشن to move that the bill to amend the national highway safety ordinance 2000 the national highway safety amendment bill 2002 as passed by the national assembly be taken into consultation so is it opposed committee sir نہیں سر اس میں بڑا چھوٹا سا bill ہے سر اس میں گزارے کی ہے کہ federal government federal government جو ہے اس کو سر جو ہے ہم نے amend کی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت کو اس میں بڑی amendment کو ہے نہیں committee sir ٹھیک ہے سر thank you sir the bill stands refer to standing committee concern page concern order number five honorable rana sanawallah khan minister for interior on his behalf janaab shahadat tawaan sir please move order number five sir on behalf of rana sanawallah khan minister for interior to move that the bill to provide protection to a person during custody from all acts of torture perpetrated by the public official the torture and custodial death prevention and benefit bill to zero double two as passed by the national assembly be taken into consideration committee sir committee concern sir honorable leader of opposition please sir یہ تشریف رکھیں تشریف رکھیں جب leader of the opposition کریں تو آپ please ایک منہ خود تشریفیں جی minister صاحب جی leader of the opposition please sir یہ جو bill ابھی table کیا ہے انہوں نے ذرا اس کا statement of object and reasons پڑھیں تین چیزیں sir اس میں بیان ہوئی ہے اور یہ بڑی relevant ہیں آج کے حوالے سے تین چیزیں sir torture تشدد custody کے اندر جو بہیمانہ تشدد ہوتا ہے جو ظلم ہوتا ہے جو torture ہوتا ہے اس کے حوالے سے تین چیزیں sir number one it is the duty of state it is the duty of state to protect against all types of torture کہاں ہے state کہاں ہے state number two constitution there are constitutional provisions and guarantees کہا رکھا ہوا ہے آپ نے آئین کو اور number three Pakistan is signatory to international laws as well جس کا دو کا ذکر ہے یہاں پر ایک ہے یو این کنونشن اگیس ٹورچر اور دوسرا ہے international covenant on civil and political rights sir یہ ہے جو قانونی جو آئینی دستوری پوزیشن اور یہ جس کے signature ہیں اس bill کے نیچے minister of interior اس کی ناک کے نیچے اس وقت شہباز گل کی صورت میں جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں آئین کی قانون کی human rights کی international rights کی اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی سر کل پورے پاکستان نے وہ images دیکھے پورے پاکستان نے images دیکھے کہ ایک مرتبہ پھر اس کو جو کہ اپنی سانسوں کے لیے لڑا تھا جو موت و حیات کی کشم کشمیں ہیں ان کے ظلم و استبداد کی وجہ سے اس کو کس طریقے سے گسیڑ کر جب یہ signature پر لے کر آئے وہ اپنی سانس سر یہاں کسی کو استماع کا ٹیٹھ ہوتا ہے سر میری گزارش شنید ہے سر میرا رائٹ ہے پلیز میری یہاں سے گزارش ہے سر وہ اپنی سانسوں کے لیے لڑا ہے پورے اسلام آباد کی پولیس پورے اسلام آباد کی پولیس پنس میں ہے شار میں ڈاکے پڑے ہیں اور ایک شخص جو اپنی سانسوں کے لیے لڑا ہے اس کے گرد پورے اسلام آباد کی پولیس ہے جنابے چیئرمن دنیا سے سبق سیکھ لیں اگر خود سے سبق نہیں سیکھتے یہ چیزیں جائیں گی تاریخ میں ان کو تکلیف ہوتی ہے جو ان کو پتا ہے کہ جو کل کے ان کے حریف تھے اور آج ان کے حلیف ہیں میں بات کرتا ہوں تو پھر وہاں سے شور اٹھتا ہے عاصف زرداری صاحب ان کی مثال انہوں نے قائم کی تھی آج جو یہ مثال قائم کر رہے ہیں شباز گل کی صورت میں یہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو فاشسٹ حکومت ہے فاشسٹ حکومت جو ہے وہ نہ کسی آئین کو مانتی ہے نہ کسی قانون کو مانتی ہے وہ صرف و صرف اپنے مضمون سیاسی عدائم کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے گرابی چیئرمن امریکہ میں امریکہ میں ایک واقعہ ہوا امریکہ میں سر ایک واقعہ ہوا وہ شخص امریکہ میں سر مسٹر جارج فلائی جو کہ ایفریکن امریکن تھا آپ کو یاد ہوگا سر اسی طرح سے اس کو زمین میں لٹایا گیا اس کے اوپر اس کی سانس کے نالی کے اوپر گٹنا رکھا گیا اس کی آواز نکلی آئی کین ناٹ برید آئی کین ناٹ برید اور اس کی ایک آواز کے بعد محضب معاشرے میں ایک پوری تحریک چلی بلیک لائز میٹر سر کل کل جو شہباز گل کے ساتھ وہاں پر ہوا شہباز گل سے بھی یہی آواز آ رہی تھی آئی کین ناٹ برید آئی کین ناٹ برید آئی کین ناٹ برید میں پوچھتا ہوں کہا ہے سیول سوسائٹی کہا ہے وہ ہیومن نائٹ کی زندی میں آج یہ آواز پاکستان سے اٹھنی چاہیے پاکستان سے اٹھنی چاہیے کہ پاکستانی لائز میٹر کانسٹیٹیشنل رائٹس میٹر ہیومن رائٹس میٹر جناب چیئرمین یہ سب اس لیے ہو رہا ہے یہ سب اس لیے ہو رہا ہے دو پیغام دیے جا رہے ہیں ایک عزائم ان کے سیاسی کہ اس پر اتنا تشدد کرو پہلا راؤنڈ ناکام ہوا اب دوسرے راؤنڈ کی تیاری ہے تاکہ اپنی مرضی کا جو پرانا یہ پلسیہ طریقہ ان کا کہ اپنی مرضی کا بیان لیا جائے اور اس بیان کو عمران خان اور طریقہ انصاف کے خلاف استعمال کیا جائے کیونکہ انہوں نے سیاسی میدان میں اپنی شکست مان لی ہے یہ چت ہو چکے ہیں انہوں نے وہاں پر دیکھ لیا پنجاب میں کیا ہوا انہوں نے جلسوں میں دیکھ لیا انہوں نے عوام کا مورال دیکھ لیا کس طرح وہ چڑے ہوئے ہیں اور دوسرا پیغام سر دوسرا پیغام یہ ہے دوسرا پیغام سر یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان میں کون سیاست کرے گا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایک شخص جو کہ سر بل پہ ایک شخص سر جو کہ اوورسیز پاکستانی تھا ڈاکٹر پی ایچ ڈی پروفیسر وہ اگر یہاں پر آ کر سیاست کرتا ہے ایک سرف میٹ آدمی بگر یہ کہتے ہیں نہیں یہاں سیاست کرے گی تو مافیا کرے گی یہاں سیاست کرے گی تو اسلا بردار جتھے کریں گے یہاں سیاست کریں گے تو بیرہ دار کریں گے یہاں سیاست کریں گے تو سرمایہ دار کریں گے طریقہ پڑھے لکھیں نوجوانوں کو سیاست کرنے کی طریقہ انصاف سپیس نہیں ہے نوجوانوں کو اس میدان میں آنے کے لیے اور نئے لیڈرشپ دینے کے لیے اس بلکی جو پرادندہ سیاست ہے اس میں نیا خون دینے کے لیے سر ہم اس ہاؤس سے پرزور مضمت کرتے ہیں حکومت کے اس پرتشدد رویہ کی شہباز گل کے اگر کچھ ہوا پولیس تسٹڈی میں اندر اور ٹورچر کے ساتھ تو یہ اس کجابی مارل ٹاؤن ابھی زندہ ہے یہ اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا ہم ایز ای پروٹیسٹ ٹوکر واگ اٹ کریں گے سر اس تشدد کے خلاف اس ٹورچر کے خلاف سر اگر آپ نے سننے کا حوصلہ ہے ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب تو صرف تقریر کر کے نہ جایا کرے تشدد آپ نے فیصل صاحب چلیں تشدد کا پوچھنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے پوچھئے تشدد کے اگر تمغے دیکھنے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان کے ساتھ اور ان کے رہنماؤں کے ساتھ جو ہوئے آپ کی زبانیں لمبی ہیں آپ میں ظرف نہیں ہے سننے کا آپ اس لیے میدان چھوڑ کے بھاگتے ہیں رانہ سناولہ کو پندرہ کلو ہیرون ڈالتے ہوئے آپ کے موں کالے نہیں ہوئے آپ کو شرم بھی نہیں آئی کہاں گئے تھے ہیومن رائٹس آپ نے بی بی فریار تالپور کو ہسپٹل سے نہیں اٹھوایا تھا ان کو ہسپٹل سے اٹھا کے لے کے گئے آپ نے آدھی آدھی رات کو پارٹی کارکنان کو شہباز جوسف زی ایڈوکیٹ کی مثال میرے سامنے ہیں شہباز گل کے تو سانس پھولے ہیں اس کی زبان بہت لمبی تھی ریاستی اداروں پہ چڑھائی کی اگر بات کی ہے تو اس پہ قائم بھی رہو زفر آدمی کو سائے بے کردار ہونا چاہیے اگر بولے ہو تو قائم رہو آپ نے پاکستان طریقہ انصاف نے وہ صحبتیں دیکھی نہیں ہیں آپ نے جیلے نہیں دیکھی اس لیے کہ موجودہ کولیشن گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم چودری صاحب پلیز چودری صاحب آپ سینئر آدمیہ سے نہ کریں گے آپ نے بڑے ہر آپ سے بات سنی ہے ڈاکٹ صاحب کی بلکل بات ہونی چاہیے یہی فورمز ہیں یہی فورمز ہیں چلے آپ تو یہ روایت نہ رکھیں نصر پلیز یہی فورمز ہیں لیکن میں بڑے عدب سے استدا کروں گا شہباز گل کی جو گفتگو ہے وہ پورے ملک نے سنی جس طرح سے اس نے بھڑکایا پاکستان کے عوام کو اور افواج پاکستان کے افسران اور سپائیوں کو اور جوانوں کو کہ وہ بغاوت کرے اپنی ہائے کمان کے خلاف اس کو اور تمگے دیے جاتے اس کو اور پھولوں کے ہار پہنائے جاتے کہ وہ ملکی سرحدوں کے دفاع کرنے والوں کے بارے میں یہ زبان درازی کرے اور اس کو ہم اس کے فریم لگوا کے اسمبلی میں تصویریں لگوا دیں اس کی اس کے گلے میں ہم کوئی تاج پہ سروں پہ تاج اور گلوں میں ہار پہنا دیں مت کریں یہ باتیں قانون کے مطابق گورنمنٹ کی گورنمنٹ کی پرائر اپروول کے ساتھ پرچہ درج ہوا اس کی گرفتاری عمل میں آئی گرفتاری ریکارڈ کی گئی اس کو عدالت نے ریمانڈ پہ بھیجا اس کا میڈیکل ہوا اس کے بعد اس کا ریمانڈ دوبارہ چیلنج کیا گیا جب بھیجا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقدمہ سننے کے بعد مقدمہ واپس بھیجا کل دو دن کا صرف دو دن کا ریمانڈ دیا گیا اور یہ پہلا مقدمہ نہیں ہے اگر کہیں گے میرے دوست تو کم از کم سینکڑوں دفعہ یہ ہوا ہے کہ جب چودہ روز کے جسمانی ریمانڈ سے پہلے ریمانڈ ختم کیا گیا تو فائداری قانون کے تحت چار سو انتالیس کی روین کی گئی اور اس میں دوبارہ ریمانڈ دے دیا گیا بھئی بڑا شہر جوان ہے جس طرح سے ان کی انٹری ہوئی ہے اللہ ان کو سید دے ویسے لیکن یہ کہنا بھی بھول گیا ڈاکٹ صاحب کہ کل کے کورٹ آرڈر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پہلے ان کا میڈیکل ہوگا اس کے بعد ان کی تحویل دی جائے گی کل پنجاب حکومت جو کہ اڈیالا میں صرف کسٹوڈین ہے ان انڈر ٹرائل پریزنرز کا جن کو آئی سی ٹی بھیجتی ہے کیونکہ اسلامباد میں جیل نہیں ہے وہاں پہ پنجاب حکومت نے انکار کر دیا سارے ملک نے دیکھا کہ صبح وفاق کے سابنے کھڑا ہو گیا کہ ہم نے ایک مجرم جو ہے وہ حوالے نہیں کرنا آپ کے قانون کے تقاضے کے مطابق اسے لے کے آیا گیا یہ ریل ایویڈنس کا کیس ہے جو باتیں انہوں نے کی ہیں چٹھی لکھ کے نہیں کی وہ ٹی وی پہ نشر ہوئی ہیں انہیں مجرم ہی کہا جا سکتا ہے اس سے دو قدم آگے چلے گئے چوئی صاحب چوئی صاحب آپ میرے بڑے ہیں میرے پاس ایسی لبی فریست ہے کہ پچھلے ساڑھے تین سالوں میں جو فستائیت کی مثالیں قائم کی گئی ہیں پروڈیکشن آرڈرز تک جاری نہیں تھے ہوتے لوگوں کی ملاقاتیں بانتی لوگوں کی نیب کے عقوبت خانوں میں اسی درخواستے تو آج بھی نیب کے دفتروں میں پڑی ہیں کہ کس طرح سے سیاسی قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا گیا ناروہ اور کس طرح انہیں ٹورچر کیا گیا آپ تو پھولوں میں سونے والے لوگ ہیں آپ کی چیخیں ایک مقدمے پہ نکل آئی ہیں شیر بنے شیر بنے سیاست کرے سینہ تانکے کرے جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نے آپ کا سامنا کی ہے یہ تقریریں کرنا فرق ہوتا ہے آپ ہسٹری میں ابھی ساڑھے تین سال میں جا کے دیکھیں میں آپ کو فیرست اسی کے قریب مقدمات تو میں نے خود نمائندگی کی ہوئی ہے ان مظلوموں کی خدا کے لیے ریاست کا ایک نظام ہے پرچہ درج ہوا ہے گرفتاری ہوئی ہے ریمانڈ آرڈر ہے کوٹ نے آرڈر کی ہے اب اس سے زیادہ کیا کرے طرفہ تماشا یہ ہے ہسپیٹل لے گئے آکسیجن لگ گئی اور ایک ڈینٹسٹ آگئے وہاں پہ تشریف لے آئے ان کا سیاسی جواد سے وہ انصاف ڈاکٹرز کے سیکٹری جنرل ہیں اور وہ تصویریں بنوارہ رہے ہیں اور سیلفیاں لگا رہے ہیں فیس بک پہ تفتیش اس کو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ناروہ صدوق ہے پہلے سر قانون کے تقاضے پورے ہونے دیں میں بالکل یہ میں بات بڑے وسوق کے ساتھ کہوں گا اور میرے دل کی بات ہے کہ آئین میں قانون میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے تشدد نہیں ہونا چاہیے تشدد نہیں ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر تشدد ہونے کی آڑ میں کہ جی ہو جائے گا ہو جائے گا کوئی شخص تفتیش سے فرار چاہتا ہے کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس سے پوچھ گش نہ کی جائے کوئی شخص چاہتا ہے کہ کرمینل پرسیجر کورڈ میں دیئے گئے پروسس کو آوائڈ کیا جائے کوئی شخص چاہتا ہے کہ مقدمے کے جو ریپورٹ ایک سو تیتر کی ہے اس کی خواہشات اور اس کی تابع مرضی بنائی جائیں اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ قانون سے بالاتر ہو کے لوگوں کی پگڑیاں چھالے ڈیڑ ڈیڑ گز زبان نمبی کے ساتھ عورتوں کے بارے میں وہ گفتگو کرے کہ سننے والوں کو شرم آ جائے تو معذرت کے ساتھ قانون اپنا رستہ لے گا انشاءاللہ العزیز لے گا اور انصاف قائم سر میں اس کے بعد آپ کو پانچ منٹ دیں سر پانچ منٹ سر پانچ منٹ دیں بل کے درمیان کڑے ہوئے میں نے ان کے لئے کچھ نہیں مجھے بل تو لینے دیں بل لینے دیں چودری صاحب تشریف رکھیں بل لینے دیں آرڈر نمبر سیون رانہ تنویر حسین مینسٹر فر فیڈرل ایڈوکیشن پروفیشنل ٹریننگ آنیز بی آف جی طرح صاحبوبیر حسین طرح صاحب پلیز مووووورن نمبر سیون سر ای رانہ تنویر حسین ای رانہ تنویر حسین سر پانچ منٹ ایڈوکیشن سر پانچ منٹ ریننگ مووووووویر حسین بل تو ایڈوکیشن اکبال اکیڈمی فرمووشن و تنویر حسین اکبال اکیڈمی پاکستان دنگ سر بل لی آرڈر شاہب to standing committee concern order number nine khuram dastageer khan minister for power on his behalf jee tarad sir please move order number nine sir i on behalf of minister for power mr khuram dastageer khan move that the bill further to amend the pakistan penal code 1860 the pakistan penal code amendment bill 2022 as passed by national assembly be taken into consideration sir the bill stands refer to standing committee concern order number 11 g tarik basheer chima sahab ke biaaf pe peish keren janav sir please sir i on behalf of chaudhri tarik basheer chima minister for national food security and research move that the bill further to amend pakistan tobacco board ordinance 1968 the pakistan tobacco board amendment bill 2022 as passed by national assembly be taken into consideration the bill refer to standing committee concern jay sir ek second sir please mushtaq sahab tohda sahab may be suna karein kubhi kubhi sir aap ki bady meravani hai sab se denogue honey車 em so much tidak without판 bawaani Tchen abagine haunted bar 돌아 jay sir it's ka kome menis kept our derp hari saba hai saba auto number 13 ko aap dhe ou tohтора number 13 kaaph dhe? jay response minister communication kaua hai Acuna mister communication ka panagin kalbaker pentam. ik chун fie WAY کہ وہ میں کہتے ہیں تو میں انہیں پابند کر لیتا ہوں صبح کے لیے آ جائیں گے اور جواب دے دیں گے کیونکہ ٹیکنیکل کچھ چیزیں اور جو ریلوے منسٹر صاحب ہیں وہ ابھی واپس آ رہے ہیں انہوں نے اجازت لے کر گئے ہیں ان کا پھر ہم بعد میں ٹیک اپ کرتے ہیں جی فیلال اگر کسی نے نمبرنگ پہ چلیں گے نمبرنگ چاہیے جی 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 جناب سواتی صاحب کرتے ہیں سر عبیبہ صاحب سب بولیں کل بھی بولیں آپ آج بھی آپ کو ٹائم دیں گے بس صرف آسلہ رکھیں اور باگیں نہیں تقریر کر کے بیٹھ بھی جائیں دوسرے ساتھیوں کو بھی سنیں سر قائدی ایوان نے بڑی لمبی اور تفسیری جو ہے جو بات چیت کی لیکن حقائق سے رگردانی نہیں کر سکتے اس لیے کہ ایک جیلی بیمار پاکستان میں اور بیرون ملک پاکستان میں ساری دنیا نے دیکھا کہ جس طریقے سے اپنے آپ کو بیمار کر کے اس ملک کی دولت کو لوٹ کر کے اس نے جیل کے سارے لوعظمات کو ایک طرف رکھ کر کس طریقے سے ملک سے بھاگا اس ملک سے جس طریقے سے بھاگا آج آج جس ملک سے کوئی غیر پالیماری جبان نہیں ہے سر کوئی غیر پالیماری جبان نہیں ہے سر کوئی غیر پالیماری نظام نہیں ہے ملک کا مجرم ملک کا مجرم میڈم آپ اپنی ٹیم پر جواب دے دیں وہ ممبر ہیں بنیادی بیمار بن کر عارضی بیمار بن کر ملک سے بھگوڑا بھاگا ہے اور آج اس کی عارض یہ ہے کہ اس کی تعویلیں بتا جا رہی ہیں اس کی تعریفیں کی جا رہی ہیں اور آج ہمارے معصوم ڈاکٹر شہباز گل کو جس طریقے سے ریاستی تشتد کا نشانہ بنایا گیا یہ میں اس کی مضابط کرتے ہیں پورا پاکستان بیرونی ملک پاکستانی اس کی مضابط کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو اپرت کا نشان بنایا ہے ہم اپنے ٹھن پہ باب کریں میری گزارش ہے تشریف رکھیں آج اس لئے ان کو تکلیف ہے کہ منی لانڈرک یہ کرتے ہیں چوڑی یہ کرتے ہیں چوڑ یہ ہیں تماشا یہ بناتے ہیں اور آج انشاءاللہ ہماری زبانیں نہیں رکھے گی آج یہ سارے نو سرباہ میری گزارش ہے تشریف رکھیں اپنی باری پہ بولیں اس کے بعد جی موں کی کھانی پڑے گی ان کو انشاءاللہ موں کی کھانی پڑے گی ان کو شکست فاش ہوگی آئیں ہمارے بہادر عمران خان کا مقابلہ کریں نو نو الیکشن لڑ رہا ہے نو سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہا ہے آئیں زرداری کو بھی کہیں جو سب سے بڑی بیماری ہے اس کو بھی کہیں اور آئیں نواز شریف جو بھوڑا ہے اس کو بھی کہیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ سی صاحب پلائی دیوار کی طرف ان کے سامنے کھڑے ہیں اور جو سازش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں انکیو سر افواج کے طرف وہ انشاءاللہ ان کی سازش ناکام ہوگی ان کو ذلت اور اسوائی خدا کے فضل سے ہوگی ہونڈرپل سینٹر بہرامان تنگی ہونڈرپل سینٹر بہرامان تنگی جی بہرامان تنگی صاحب پلیز اضاف کر دیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تشریف رکھیں پلیز تشریف ہے جی تنگی صاحب تنگی صاحب دو تین منٹ کل بھی آپ بول چکے ہیں آپ کو ایسے حصولاً مجھے موقع نہیں دینا چاہیے تھا باقی ساتھیوں کو دینا چاہیے تھا نہیں بتائیں جلدی دو دو میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم چرمی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لیڈر آف اپوزیشن جس انداز سے بات کرتے ہیں اور ان کے ساتھی جس انداز سے تقریر کرتے ہیں عوام کو یہ گمراہ نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ ایکس پرائم منسٹر الیکشن کمیشن سے ڈیکلیر چور داکو لٹیرا ہو چکا ہے اور یہ الیکشن کمیشن کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں نے نہیں کہا ہے پھر یہ لڑتے ہیں لیس تشریف رکھیں لیس تشریف رکھیں آپ بھی حصلہ رکھیں دوسرے کے بات سنوے کی جواب کے اپنے چن پے جی میں نے کہہ رہا ہوں اس نے پانریزنگ میں انوار ہے تو یہ الیکشن کمیشن کا پیسلا میں بات کرتا ہوں یہ پھر میں مائی خود کے پاس ہے بولنے دیں صادیہ صاحب ان کو بولنے دیں جی جب الیکشن کمیشن پاکستان پلیز تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں پلیز سر پلیز تشریف رکھیں اس نے ناجائز دولت کو ازائیل سے انڈیا سے فارپنڈن حرب کر کے اس نے کام چھپائے ہیں اس نے پیسی چھپائے ہیں تو الیکشن کمیشن پاکستان نے جب اس کو چور کہا ڈاکو کہا لٹیرا کہا تو میں اس پیسے لیں اس جیجمنٹ کی بات کرتا ہوں میزے سیندرہ پاکستان مجھے حق ہے کہ جب پاکستان کا کوئی دارہ پیس نہ کریں یہ نواز شریف کو تو چور کہہ سکتے ہیں کیا عمران چور ڈاکو لٹیرا نہیں ہے کیا الیکشن کمیشن نے اس کو چور ڈاکو لٹیرا نہیں کیا ہے اگر میں الیکشن کمیشن کی بات کرتا ہوں تو ان کو غصہ آتا ہے چرمیز صاحب چرمیز صاحب میں بات کرتا ہوں میڈم پلیز جی چرمیز صاحب بات یہاں ہوتی ہے چور ڈاکوی کا لیکن میں سوچتا ہوں کہ میرے میرے دیڈر جناب آسی پنزرداری صاحب کو چودہ سال جیل میں بن کر پاکستان کے عدالتوں نے اس کو بحضت بری کیا پھر ان کا آٹیفیشیل فیٹ لیڈر میری لیڈر کو چور کہتے ہیں تو بے شک کہے لیکن جب الیکشن کمیشن نے عمران کو چھوڑ ڈاکو لٹیرا کانسی اگر کیا ڈکلیر کیا تو پھر اس کو دکھ ہوتا ہے دکھوں چھوڑ کہتے ہیں ایک دپا پھر میں کہہ رہا ہوں سینیٹر صاحبہ تشریف رکھیں منسٹر صاحبہ سوری آپ کو جواب ملے گا اور ایک سٹیفائیڈ چھوڑ ہے اور اس کے ہم مضمت کرتے ہیں ان کا نمبر ہے جی سینی ازدی صاحبہ نہیں ہے نیکسٹ اجازت چودری صاحب جی اجازت چودری صاحب سر آپ کا جی کہہ رہے ہیں جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیئرمن بہت شکریہ چودری صاحب امید ہے شورٹ ہاں تینکیو کوئی ایسا فکرہ نہیں کہوں گا کہ جو افینسیو کو اور میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ رہے دیکھیں ہم مجرم کس کو کہتے ہیں مجرم اسے کہتے ہیں کنڈیمڈ اسے کہتے ہیں کہ جس کو کسی عدالت نے سزا دی ہو اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان ہے تین مرتبہ کے سابق وزیراعظم رہنے والے نام یہ لے دیں گے ان کو سپریم کورٹ نے سزا دی ہے انہیں نا اہل قرار دیا ہے انہیں مجرم قرار دیا ہے ایک بات پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں مفرور قرار دیا ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ کسی مجرم کو مجرم نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے کسی مفرور کو مفرور نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت کے امپورٹڈ حکومت نامنظور کے وزیراعظم لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک پچاس روپے کا کاغذ لکھ کے دے کے آئے تھے کہ میرا بھائی سگا بڑا تین دفعہ وزیراعظم رہا ہے چار ہفتے کے اندر علاج کرا کے واپس آ جائے گا اور جو بھائی وزیراعظم ہے اور جو تین دفعہ سابق وزیراعظم ہے اگر وہ دو دھائی تین سال تک واپس نہ آئے تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے ہم اگر ارز کریں گے تو شکایت تو کیا کہا جائے یہ ہی کہا جائے گا اور یہ مجھے بتائیے کہ ہمارے ملک کی ایک پارٹی چانڈیوں صاحب کی پارٹی یہ ہمیں بتاتی رہی ہے کہ جناب آصف علی زرداری کی زبان کاٹ دی تھی یہ بتاتی رہی ہے ہمیں اس لیے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ یہ اپنے اندر کے تضادات کے اوپر پہلے قابو پھا لیں دوسری بات یہاں فرمایا گیا لیڈر آف دی ہاؤس قابل احترام وزیر بھی ہیں انہوں نے فرمایا کہ شہباز گل نے بھڑکایا ہے مجھے بتائیے جو کچھ میاں محمد نواز شریف صاحب نے گجرا والا کے ویڈیو لنک کے اوپر کہا جو کچھ انہوں نے کوئٹا کے جلسے میں ویڈیو لنک سے کہا کیا شہباز گل نے جو بات بھی کی ہے وہ نواز شریف صاحب سے زیادہ سخت کی ہے اس سے اس سے سو درجے کم بات کی ہے جو کچھ جناب زرداری صاحب نے اینڈ سے اینڈ بجانے ایک ہی صرف تاثر دے اینڈ سے اینڈ بجانے کی بات کی ہے شہباز گل نے اتنی بڑی بات تو نہیں کی ہے جو کچھ خواجہ عاصف صاحب نے فلور آف دی ہاؤس کہا اس کا عشر اشیر بھی شہباز گل نے نہیں کہا جو کچھ احیاس صادق صاحب نے فلور آف دی ہاؤس کہا شہباز گل نے اس کا عشر اشیر بھی نہیں کہا جو کچھ پرویز رشید صاحب نے تقریر کرتے ہوئے فروایا اس کا عشر اشیر بھی شہباز گل نے نہیں کہا جو کچھ مریم بی بی نے یہ کہا اس کا عشر اشیر بھی شہباز گل نے نہیں کہا تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھڑکانے والے کون تھے اور اگر ریاست میں سر پہ نظر کیا تو آج اس کے اوپر اتنا عرصہ حیات تنگ کیوں کیا جا رہا ہے میں آپ سے جنابے چیرمن توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ میں آئی ویٹنس ہوں کل رات دس بجے سے لے کر صبح چار بجے میڈیا والوں نے واک آؤٹ کیا ہے تو میں گزارش کرتا ہوں منظور کاکر صاحب اور یہاں سے اگر رفان صدیقی صاحب جائیں پوچھیں میڈیا نے واک آؤٹ اس لیے کیا ہے کہ یہ ہر آزاج میڈیا کی گلہ گھوٹ دیتے ہیں اس لیے واک آؤٹ کیا ہے کی آر وائی کو انہوں نے بند کیا ہے ان کے صافیوں کے اوپر انہوں نے تشدد کیا ہے اور جب یہ یہ کہتے ہیں نا جی پہلے بھی اس طرح ہوتا تھا تو یاد رکھیں یہ بات جب کہتے ہیں تو یہ اپنے جرم کو خود تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر پہلے بھی کوئی غلط بات ہوا تو ہم بھی غلط کام کر رہے ہیں اس میں پرائیڈ نہیں لینا چاہیے جنابے لیڈر آف دی ہاؤس اس میں پرائیڈ نہ لیا جائیں اور دوسرا میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں میڈیکل بورڈ اصل موضوع کے اوپر آتے ہیں میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا میں نے جا کے ان سے استعداد کی کہ کسی گھر والے کو اور کسی اس کے ایسے فرد کو کہ جس کو آپ اجازت دے دیں اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اگر آپ اسے اجازت دے دیں مجھے یہ بتائیے کہ کیا پاکستان کے اندر تین مرتبہ وزیراعظم رہنے والے فرد کو ان کی بیٹی کو جو بھی کنوکٹ ہیں اور برزمانت ہیں یہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ جا کے ان کی تیمارداری کر لیں تو کیا شہباز شریف شہباز گل جو ہے وہ اس دھرتی کا باسی نہیں ہے کیا وہ انسان نہیں ہے اگر ان کی بیٹی کو اجازت دی جا سکتی تھی جو کہ کنوکٹ تھیں کہ جا کے اپنے باپ کی وہ جا کے عیادت کر سکے تو میں نے انسانیت کے نام پہ بات کی پولیس نے یہ کہا خبردار قریب بھی ماتانا خبردار قریب بھی ماتانا اور میں آپ کو بتاتا ہوں تینکیو پانچ منٹ ہوگے سر پلیز تینکیو سر پانچ منٹ نہیں ہے تو پچاس منٹ سر پچاس منٹ آپ اس طرح کریں اس کی لئے کوئی موشن لے آ اس میں پھر ڈسکس کریں تینکیو سر باقی ساتھیوں کو ٹیمٹ میں کیا ہوں تینکیو سر میں نے سترہ جلائی چھبیس جلائی سے موشن ڈالا ہوا ہے میں موشن بھی نہیں آپ آنے دیتے میں آپ سے یہ صرف آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا مجھے یہ بتائیے کہ اس کے کمرے میں ڈاکٹر یا نرسنگ سٹاف کے علاوہ کسی کو ہونا چاہیے اگر میڈیکل بورڈ نے اس کو وہاں میں سوال کرتا ہوں بڑے بڑے قانوندان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے واللہ دیکھا ہے یعنی سی ویز کے اندر لوگوں کے اندر دیکھا وہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے جس طرح کہ یہ سامنے ہے میں جناب چیئرمن آپ کے نوٹس ملانا چاہتا ہوں اس کی ریل دیکھ لی جائے اور میں کہتا ہوں اس وقت بھی جب وہ رات کو وہاں پر اپنے علاج کے کمرے میں تھا اس کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے اس کے اوپر ذہنی اور جسمانی تشدد کر رہے تھے میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں اور اس طرح بیٹی ہوئی سیاری سیاسی پارٹیوں کو سوائے اس کے ان کا مفاد اقتدار کے علاوہ کوئی نہیں ہے ورنہ یہ ایک دوسرے کو سرکو کے سرزیدھے رہے کھمبوں سے لٹکاتے رہے آج کیا وجہ ہے کہ یہ سارے دم بخود ہیں اور یہ سارے اس طرح میں بڑے بڑے جید سینیٹرز تشریف فرواہیں مجھے بتائیے کہ جو ہمیں ساری زندگی یہ پڑھاتے رہے کہ فوج کا کیا کردار سیاست میں ہونا چاہیے آج کیوں زبانے باندھے ہیں اس لیے میں ارز کرتا ہوں کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے صرف میری نہیں ہے یہ سب کی ذمہ داری ہے اس کی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے اور جب تک یہ ضمیر نہیں جاگے گا اس وقت تک آپ یہ باریاں لگی ہوئی ہیں آج اس کی کالوس کی لیکن آج اگر ایوان سے آج اگر ایوان دیکھئے سر آخری فکرہ سننے کیونکہ چانڈیو صاحب میرے بھائی ہیں میں بہت احترام کرتا ہوں آخری فکرہ سننے اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو چانڈیو صاحب آپ تو نہ دھوڑائیے آپ مجھے بھی سمجھائیں کہ تم نے بھی غلطی کی تھی اور میں نہیں میں نہیں دھوڑانا چاہتا چنانچہ میں ایوان کے اجتماعی ضمیر کو اپیل کرتا ہوں کہ شہباز گل کے اوپر ہونے والے تشدد کو رکوائیں اور اس کو زمانت دے دیں اس نے کوئی جرم نہیں کیا میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اس سے زیادہ سخت باتیں گالیاں پاپ فوج کے چیف کو نام لے کر دی گئی ہیں سر پلیز ٹائم دے دیں گے پہلے جو کل سے لوگ ویٹ کر رہے ہیں میری گزارش ہے ان کو بھی بولنے دے تو مشتاق صاحب آپ بھی کل بول چکے ہیں دو دفعہ آپ بھی بول چکے ہیں اس لیے جی سر لیٹر آف دا ہوس پلیز آپ بھی بول چکے ہیں ربینہ صاحبہ ابھی پھر ایک دفعہ پہلے کل والے پلیز صرف ریکارڈ درستگی کر رہا ہوں پلیز سر لیٹر آف دا ہوس کر رہے ہیں تشریف رکھیں فیصل بھائی پلیز فیصل صاحب میری گزارش ہے ریکارڈ کی درستگی کر دوں کیونکہ میں خود ان کے مقدمے میں وکیل ہوں چوہی صاحب نے کہا کہ وہ لاہور ہائی کوٹ بلوچو میرا خیال رکھو ایک ایفیڈیوٹ دے کے ان کے بھائی وہ میاں صاحب چلے گئے میں آن ریکارڈ یہ ارز کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی چودری شوگر ملک کے جھوٹے مقدمے میں گرانٹ کی گئی زمانت لاہور ہائی کوٹ کی طرف سے آج بھی انٹیکٹ ہے لاہور ہائی کوٹ میں ان کی پریارڈیکل میڈیکل رپورٹس جمع ہو رہی ہیں لاہور ہائی کوٹ نے اس فیصلے کو نہ آج تک واپس لیا ہے آپ کے دور حکومت میں اس میں درخواست دی گئی اور وہ درخواست بعد میں پریس نہیں کی گئی نمبر ون نمبر دو انہیں سپریم کوٹ نے سزا نہیں دی سپریم کوٹ نے ایک مقدمے میں انہیں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ جو کہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ متنازف فیصلہ ہے ان کو اسمبلی سے نااہل کیا رکنیت سے جس کی وجہ سے ملک کے منتخب وزیر آزم کو ہٹا دیا گیا بائیس کروڑ عوام کے ووٹ کی یہ تقریم ہوئی اسلام آباد ہائی کوٹ میں ان کی اپیل پینڈنگ تھی جب وہ دونوں کوٹ کے آرڈر کے تابے باہر گئے تھے اور انہیں کیوں کہ لاہور ہائی کوٹ نے ریگولیٹ کرنا تھا وہاں سے ان کی زمانت جو ہے وہ ابھی تک انٹیکٹ تھی تو اسلام آباد ہائی کوٹ نے جب معاملہ ٹیک اپ کیا تو کوٹ کو بتایا گیا کہ اپیل کانٹینویشن آف ٹرائل ہوتی ہے ان کے وہ قانون تمام قانونی حقوق جو ہیں وہ انٹیکٹ ہیں ایسی صورتحال میں اسلام آباد ہائی کوٹ نے ان کی اپیل کو میرٹ پہ کنسیڈر کرنے کی بجائے نون پروسیکوشن پہ ڈسپوز آف کر دی اس اوبزرویشن کے ساتھ کہ وہ جب بھی عدالت میں پیش ہوں گے ان کی وہ اپیل بحالی کی درخواست جو ہے وہ کنسیڈر کی جائے گی تو خدارہ حقائق کو مسک نہ کیا کرے یہ وہ حقائق تھے جو میں فلور آف دا ہاؤس پہ درستگی کرنا چاہتا تھا باقی شباز گل کے مسئلے پہ میں پہلے کہہ چکا ہوں قانون اپنا رستہ لے گا کوئی شخص قانون سے بالا نہیں ہے بات کرنے سے پہلے بھی بندے کو سوچنا چاہیے اور جرم کرنے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے تفتیش ہے عدالتی نظام ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو رات گیارہ گیارہ بجے عدالتیں کھول کے زمانتیں بھی دی ہیں اور اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل اس کے ریمانڈ کا میٹر جو تھا وہ واپس عدالت کو بھیجے اسی اسلام آباد کی سیکشن عدالت سے آپ نے گیارہ گیارہ سال پرانے مقدمات میں زمانتیں لی دوہزار پندرہ کے دھرنے کے قتل کے مقدموں میں مغفور ہونے کے باوجود وزیر آزم اور صدر رہنے کے باوجود انہی اسلام آباد کی عدالتوں سے آپ کو بھی ریلیف ملے عدالتوں کو کام کرنے دیں حق اور انصاف کی بات ہوگی قانون اپنا رستہ لے گا بہت شکریہ جناب سر پلیز سر اس طرح نہیں ہوتا آپ کیوں فیصل بھائی پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے ڈانتے بھی ہیں جی نصیب اللہ بازعی صاحب جی کل انہوں نے بات نہیں کی جنہوں نے میں پہلے ان کی طرف جا رہا ہوں مشتاق صاحب پلیز دیتا ہوں سر میں آپ کو موقع دوں گا آپ تشریف رکھیں سر یہ ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ آپ جب کڑے ہوں کہیں کہ میں نے ہی بولنا ہے پلیز میری گھر سن لے جی سر کل آپ ماشاءاللہ پندرہ منٹ بولے ہم نے کوئی بات کی تشریف رکھیں سر پلیز سر تشریف رکھیں پلیز فیصل صاحب نہ کریں اس طرح پلیز مجھے بتا ہے آپ کیوں کر رہے ہیں لیکن ایسا نہ کریں میڈیا نہیں ہے پلیز تشریف رکھیں یہی نصیب اللہ باز ہے سر میں ایک اسلام آباد میں سر ایک بڑا افسوسناک واقع ہوا ہے فسٹ آگست کو دو آگست کو ایف آئی آر اس کی کٹ چکی ہے شہید سمیولہ کھاکڑے ڈوکیٹ سر وہ اپنے فلیٹ میں مردہ پایا گئے جبکہ وہ اسلام آباد آئی کورٹ کے وکیل بھی تھے دس سال سے وقالت یہاں پہ کر رہے تھے اور وہ اس پلیٹ میں اکیلے رہ رہے تھے سر اس ٹیم جو لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے ایسے چو صاحب جو جی نائن تانہ لگتا ہے مرخص کراچی کمپنی کا تانہ ہے تو اس ایسے چو کو وہاں پہ لائے گیا اس کی ٹیم سارے آگئی سر انہوں نے دروازہ تھوڑ دیا اس لاش مرخص سے ایک دو دن سے پہلے لاش پڑا ہوا تھا تو اس ایسے چو نے اس لاش کو نکالا اور بعد میں اس ایسے چو نے اپنے طویل میں ہو لاش لے لی مگر اس میں سر ایک کھوٹائی ہو رہی ہے کہ ار ادائے کا اپنا ایک کام ہوتا ہے جس طرح ڈاکٹر مریض کا علاج کرتا ہے جس طرح انجینئر کوئی مشین بناتا ہے اس ایسے چو آپ کا یہ کام تھا کہ آپ نے اس جو لاش کی تھی یہ جو شادت ہوئی ہے آپ اس کا اس نے جو فنگر پرنٹ ہے سر اس کے اس نے اگلے دن لے لیا اور باقاعدہ اس کو کہا کہ یار ابھی یہ لیٹ ہوگے اس کے فنگر پرنٹ جو ہے ہمیں اسی ٹیم لینا چاہیے تھا پھر سر انہیں بڑا دیر کر دی جو وہاں پہ ٹیسٹ وغیرہ تھے ان کے وہ بھی لیٹ کر دیے کیا اس ایسے چو صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کو اپنے کام کا پتہ نہیں ہے آپ کا تو کام یہی ہے جدر اس طرح کے ظلم ہوتے ہوا کیا تو ہوتے ہیں سانیات ہوتے ہیں سر آپ ان چیزوں کو تو آپ کو پتہ ہے آپ نے کیوں یہ چیزیں لیٹ کیے مگر سر اسی دنوں میں میں آپ کے پاس آیا آپ کی بڑی نوازش میں آپ کے گھر آیا کیونکہ یہ میرے عزیز ہے سر میں آپ کے پاس آیا میں نے بولائز بیچارے کے ساتھ سارا خاندانی در پڑا ہوا ہے وہ ٹلو میں رہ رہے سر آٹھ دس بندے ہیں پندرہ بیچ دن سے ہی در رہ رہے سر تو میں نے آپ کو کہا آپ نے اسی ٹیم آئی جی کو میرے خیال سے کال کی اور انہوں نے ایک سپیشل انویسٹکیشن میڈیا واپس آگئی ہے مذاکرات لگتا ہے کامیاب کر دیئے ہیں عرفان صدیقی صاحب اور منظور کاکر صاحب نے جی سپیشل انویسٹکیشن کمیٹی بنائی ایس پی کے انڈر مگر سر آج پندرہ سولہ دن گزر گئے ہیں کوئی رپورٹ وہاں سے نہیں آئے سر کوئی وہاں سے ایک فقط ایک کھٹ ایک چیز نہیں آئے کہ ان کو تسلیح ہو جائے خاندان کے لوگ اٹلوں میں پڑے ہوئے ایک رات کا ایک کمرے کا چھے چھے ساتھ ساتھ آزار کرائے ہیں آج سیکیٹریٹ لکھ دے گا اور منسٹر آف اسٹیٹ صاحب انشور کریں گے اس پہ رپلائی منگوائیں گے چوبیس گھنٹے میں اور میربانی بھی کرنی ہے اس پہ فوکل بھی رکھوئے ہیں پھر آپ کی بڑی نوازش اس کے خاندان کے لوگ آپ سے ملے میں آیا میں نے آپ کو درخواست دی آپ نے باقاعدہ وزارہ داخلہ کو لکھا کیسا جائیٹی بھی شروع کر دے شاید وہ بھی شروع ہو گیا ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے یہ بتا سکتے سر اگر اس طرح کے واقعات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایک تو ہمارے بچے وہاں سے تعلیم کے لئے بڑے مشکل سے آتے ہیں جب ادھر آتے ہیں کچھ وہ بیدار ٹیپ کے لڑکے ہوتے ہیں چالا ٹیپ کے پھر اس طرح اپنے اس میں کمروں میں مردے پائے جاتے ہیں سر اس کا ازالہ کیا جائے خاندان سارا پریشان ہے سر اس پہ پورا ڈیٹیل رپورٹ منسٹری انٹیئر سے پھر لیں گے آج پھر بیجیں گے منسٹر صاحب بھی بتائیں گے انٹیئر منسٹری اور جواب لے آئیں گے جی آگر جلدی کام ہو جائے منظور کاغر صاحب بتائیں گے یا صدیقی صاحب بتائیں جی صدیقی صاحب بتائیں جی میڈیا کے دوستوں کی آل سنائیں ہاؤز کو آج آپ بول کے رہیں گے ابھی بولیں گے جی جی بہت شکریہ جناب اچھا چانڈیو صاحب نے نہیں بولا آپ نے منع کیا اس کے بعد بولتا ہی جی جی سنیں جی میں صرف دو منٹ میں میڈیا سے جو بات ہوئی ہے وہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جی آہ میڈیا والوں کا کنسرن یہ ہے جی کہ ایک چینل اے آر وائی بند کر دیا گیا ہے اور اس چینل سے منصور جو ملازمین ہیں ان کے بے روزگار ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے انہیں تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں چار آزار افراد نہیں ہیں بلکہ چار آزار خاندان ہیں یہ بہت بڑا ایک معاشی مسئلہ ہے اس کو اس حوالے سے بھی ضرور دیکھنا چاہیے انسانی مسئلہ ہے اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے اے آر وائی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو قانونی تقاضے ہیں آئینی تقاضے ہیں ان کے مطابق بلا شبہ کاروائی کی جائے لیکن لائسنس منصور کر کے یقلق اس کو بند کر دینا شاید نامناسب ہے ان کی یہ تجویز ہے جو میں جناب چیرمن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور بڑی جینون تجویز ہے کہ اس ایشو کو انفارمیشن کمیٹی کے سکورت کر دیا جائے جہاں وہ بھی آکے اپنا موقع پیش کر سکیں اور حکومت بھی اپنا نکتہ نظر پیش کر سکیں ریفرڈ جی کمیٹی کے سپیشل بلائیں اجلاس فیصل صاحب اور اس کو رکھیں اور عرفان صاحب بھی ہو دروں باقی میڈیا کے دوست بھی ہو ٹھیک ہے ابھی ان کی بات ختم نہیں ہے یہ سر یہ سر بڑا ہی ایک جینون ایشو ہے اس کے علاوہ بھی سر اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے جنرلیسٹوں کو بڑے مسائل در پیش ہیں دھمکیاں آتی ہیں اغوا ہو جاتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں اچانک بے روزگار کر دیے جاتے ہیں ان کی آوازیں بند کر دی جاتی ہیں ان سارے ایشوز کو بھی اگر آپ اجازت دیں تو اس ایشو کے ساتھ منسلک کر کے ایک سپیشل کمیٹی کا اجلاس ہو جائے اور ساری چیزیں ڈسکس کی جائے آپ کی انفارمیشن جو کمیٹی ہے وہ ایک دفعہ دیکھ لیں اگر کوئی ایشو ہوا تو ہم بیٹھ کے ڈسکس کر لیں گے چیمبر میں اور بنا بھی لیں گے اگر ضرورت پڑی آن ریپل سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب اب آپ کو بیٹھے ہیں چانڈیو صاحب کے بات دیتا ہوں بیٹھے تھوڑی جائے پلیز آپ ایک منٹ چھپ رہے ہیں جی چانڈیو صاحب چیبر صاحب میں آپ کا بڑا شکر آج شہری رحمان صاحبہ ادھر ہے اس لیے میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں کہ وہ بیٹھی رہے ہیں میں آپ کا شکر گزاروں بڑی مدت کے بعد سندھی میں اس کو طلب کہتے ہیں سکھ بڑی سکھ کے بعد آج آپ نے مجھے موقع دیا ہے بولنے کا میں آپ کا بہت شکر گزاروں میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی باتیں نہ ہو جو آپ کے مزاج شریف پر گران گزرے ہیں لیکن جی سائیں ہیں اردو تک اچھا جانتا ہوں میں لیکن لیکن کبھی کبار کتاب لکھتے ہیں میں اردو اچھا بول لیتا ہوں فکر نہ کریں کبھی کبار کبھی کبار ہمارے دوست ایسی باتیں کرتے ہیں اتنی ترخ باتیں کرتے ہیں اتنے بھاری الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کا جواب دینا چاہو بھی تو اس کے لیے نرم اور ملائم الفاظ مجھے ملتے نہیں ہیں میں کسی کی بھی توہین نہیں کرتا میں اپنا موقف رکھتا ہوں میڈیا میں ہو یا پارلیمنٹ میں کسی کی توہین کرنا میرا عقیدہ ہی نہیں ہے لیکن سنے بھی تو صحیح سنائیں گے سنیں گے نہیں اب یہ میرے کو اب یہ میرا اتنا مجھے پیارا لگتے ہیں یہ ہمارے پیٹی آئی یہ ہیں وہ آ کر کہکے گئیں شہباز گل کے لیے اب میرے کو تو بڑا دکھ ہو گیا ہے کہ مجھے شہباز گل کے لیے وقالت کرنی چاہو میری بہن بھی کہکے گئی ہیں جو ہمیں ڈانٹی ہیں چیرم صاحب میں تو پہلے یہ احتیاج کہہ رہا ہوں میری بہن کو منع کریں وہ سپیکر صاحب کا اور چیرمین کا پاور استعمال کر کے اپنی سیٹ سے بیٹھی بیٹھی ہمیں ڈانٹی رہتی ہیں وہ مناسب نہیں ہے ہمارے کلچر میں آپ پر کچھ نہیں بولنا ہے آپ کی میں انتہا کر عزت کرتا ہوں آپ سے پیار کرتا ہوں ابھی تو میں دیکھتا ہوں آپ کیسے ڈانٹی ہیں کل جو آپ نکل نکل کے لنے آ رہ گئی ہیں یہ مناسب نہیں ہے آپ کے لیے لیکن آپ کا قصور نہیں ہے آپ کی سیاسی طلبت نے یہ آپ کو دکھایا ہے کہ آپ خود لڑنے آ جاتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے آپ برحال خاتون ہیں آپ کتنی بھی بہادروں گی آپ خاتون ہیں آپ کو خاتون نہیں رہنا چاہیے جب سب میں آج کر یہاں موضوع شہباز گل صاحب کا اتنا نکلا ہے کہ ابھی اور باتیں کروں گا تو پھر ٹائم بھی ہو جائے گا اب انہوں نے دوسری یہ بات اپنا غصہ نکال کرنے کے لیے زرداری صاحب کو بھی لے آ جائے پیپلز پاریلیٹوں کو لے آتے کیونکہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے زرداری صاحب نے ایک شخصیت پر بات کی وہ جرم نہیں تھا وہ اپنے ملک کے اپنے قدر کمارڈن چیف پر اپنا حق جتا لے ہیں اپنا حق باغ رہے ہیں تو کیا برا کیا اگر الیکشن کی بات کر کے احتجاج کر رہے تھے تو کوئی برائی نہیں تھی لیکن زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کو کھڑا نہیں کر دیا کہ اس حکومت یا جنرل ہم سے زیادہ کون ستایا ہوا ہے ہمارے محبوب چودوی جیسا چاند قائد ظلفکالی بھٹوس کو قتل کیا گیا ہم نے ایسا نہیں کیا جیسا خان صاحب نے کیا ہے ہم نہیں کھڑے ہو گئے لانتیں دیتے ہیں عدالتوں کو اور پارلیمنٹ کو ہم نے ایسا نہیں کیا احتجاج آپ کا حق ہے لیکن یہ جو آپ راستہ دکھا رہے ہو پاکستان کو یہ پاکستان کے بخیوں دیڑ دے گا پاکستان وفا کی حکومت ہے مجھے کہنے دیجئے یہ رویہ وفا کی سیاست کے خلاف ہے آپ جس انداز سے کر رہی یہ کیا آپ راستہ دکھا رہے ہیں پیسے نہیں دو وہ ادر جو پنجاب میں آپ نے کیا ہے گورنر حلف نہیں لے گا گورنر کی بادشاہ یہ حلف نہیں لے گا صدر حلف نہیں لے گا صدر کی منصبی ذمہ دار یہ حلف لینا آپ لوگوں کو کس راستے پر لے کے جا رہے ہیں نکلو باہر پکڑو مارو یہ ایسے سیاست نہیں ہوگی ایسے آپ خود کو مزید اندھیرے میں ڈال رہے ہیں یاد رکھیں میری بات آپ اگر سیاست کو ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر آپ کے بھی بقیے ادھر جائیں گے آپ بھی منتشر ہو جائیں گے سکرنے تو لگی ہیں سکرنے تو لگی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پبلک ہے اجتماع ہے اب اس میں کشش ہے ہم نے کبھی خان صاحب کی ذات بھی بات نہیں کی ہم نے خان صاحب کی ذاتیات میں بات نہیں کی لیکن آپ جب بولنا چاہتے ہو ایک بھی میں معافی مانگ رہا ہوں مجھے بڑے پی ٹی آئی میں بڑے پیارے پیارے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں دوست نہیں بھی ہیں تو وہ بڑے اچھے انسان ہیں میں بڑا پیار عزت کرتا ہوں لیکن آپ جب بھی کھڑے ہوتے ہو کفر پھار کے بولتے ہو پر دوسرا کہنے جواب دے گا آپ کو آپ تو مجبور کرتے ہیں لوگوں کو جواب دینے پر ابھی شہباز گل صاحب کے لیے بڑی مجھے بھی کہکے گئے ہیں میں ان کا مانتا ہوں میری بہن کا بھی مانتا ہوں بہنوں کا اثر ہوتا ہے بہت مردوں بھائیوں پر لیکن خدا کا خوف تو کریں آپ کو آپ نے کہا ہمیں ان کی گرفتاری کے طریقے کار پر اقتلاع ہو تھا آپ کو حیاء نہیں آتی ہے اس وقتی تو وزیر عظم کو شرم نہیں آئی آصر صاحب کی ہمشیرہ کو راحت کو اس پتال سے اٹھا کر جیل پہنچا دیا گا کوئی قانون نہیں تھا آپ کو شرم نہیں آئی یہ ہماری روایت یہ ہم بہوہ بینوں بینوں بیٹیوں کو اس انداز سے لاتے ہیں تب تو آپ نے احتراز نہیں کیا ان کی گرفتاری کے طریقے کار پر میں نہیں کہتا کہ بے گناہی اور گناہ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں آپ اقدار کی بات کر رہے ہیں اور میں کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں عمران خان صاحب نہ پنجابی ہے نہ پتھان ہے دونوں روایتوں کے وہ امیم نہیں ہیں یہ روایتیں نہیں ہیں آپ کو بھی جانتا ہوں آپ کی پاکستانیت کو لیکن میں آپ کو کہتا ہوں آپ یہ جو رواز جار رہے ہیں پٹے ہٹاؤ ٹیکس نہیں دو بل جلاو آپ نے یہاں ہے کہ ایس بی کو ایسے پاکستے راستے پر مار رہے تھے وہ صبح سے تعلق رکھتا تھا ہم بات کو ایسے بھی لے جا سکتے لیکن ہم نے وفاق کی بات کی ہم فاسیوں پہ چاہے تو ابھی وفاق کی بات کی عوام کی بات کی لیکن آپ نے جس انداز سے بات کی ہے وہ طریقہ کا درست چیئرمن صاحب نہیں ہے میں ہم دکھ رو رہے ہیں ہم لوگ مل رہے ہیں آپ اسے باتیں کرتے ہیں یہ کس راستے پر پاکستان کی سیاست کو ڈالا جا رہا ہے یہ ریاست کو کس راستے بناوال دواغ گیا جا رہا ہے یہ راستہ سلامت کی طرف نہیں جا رہا یہ راستہ اتحاد کی طرف نہیں جا رہا یہ وفاق کو بضبوط کرنے کی طرف نہیں جا رہا ہم نے کہا بی بی کو قتل کیا گیا وہاں کارکن میں پاکستان کے خلاف نہ رہے لگائے زرداری صاحب وہ خون کو بھول گئے اپنی خاتن کی قتل کو بھول گئے لگانے پاکستان چاہیے بی بی کی بھی خود ان کے بھائی کو قتل کیا گیا اور انہوں نے کھڑیوں کو تکیر کی کہ کوئی بھی پاکستان کے اور اسے دارے کے خلاف نہ بولے شاہ نواز صرف میرا بھائی نہیں تھا ہم نہیں بولتے لیکن آپ سے تقاعدہ تو کرتے ہیں ہمارا عزت تو بچائیں گے آپ ہم پر بولیں گے شہباز میں نہیں بولو شہباز آس مانتے ہوترا ہے شہباز گل پاکستان ابھی میں نے انٹریویو آدھا ان کا اثر کچھ دن پہلے پاکستان کے فوج کو جس ہندہ سے بول رہے ہیں پاکستان کے ہر سیاستدان پر وہ بول رہے ہیں وہ ہے کیا اس سے پہلے کب سنا گیا ان کا نام کون سے کوئی سینئر سیاستدان ہے جس کی چاہے تو ان کرے میں یہ کہتا ہوں آپ اختراف کریں توہین نہ کریں آپ جو رواج توہین کا ڈال لیں وہ مناسب نہیں یہ جو ریاست کے تیسدہ قانونوں کو تبدیل کر تبدیل یہ ضرور لائے ہیں پرانے چیزوں کو ٹھیک کریں پاکستان سورج ہے تو اس کو پرانے کیونے کے بنیاد کا کو رت تو نہیں کر سکتے جو سچائیاں ہیں وہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے خان صاحب اس ملک کے لوگوں کو نئے راستے پر ڈال رہے ہیں وہ راستہ تباہی کے طرف جا رہا ہے میں ڈھڑتا نہیں ہوں مجھے خوف ہے درنا اور ہے ملکی حالات کے مطابق خوف کرنا یہ محبت وطن پاکستانی کا فرض ہے پاکستان کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایسی سیاست کی جا رہی جس میں پاکستان کی عدلیہ پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں پہلی بات آپ سے بڑے عدب کے ساتھ یہ چار آواز آپ نے ڈالا تھا ہم اور پاک فوج ایک پیج ماں کیا ہوتی ہے دوسروں سے الگ ہے آپ سے ایک پیج ہے فوج میری ہے آپ کی ہے فوج پاکستان کی ہے پاکستان ہے آپ بھی چار آواز جالا ہے ایک صاحب کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے کل یہ جو بڑے روڑ بلو روڑ ایریا والے روڑ پر جلل کا نام لے لے کر جس انداز سے بولا جا رہا تھا وہ آپ نے نہیں سنا دیکھا بھی ٹی وی پر نہیں یہ راستہ اچھا نہیں تھا میں کھڑا اس لیے نہیں ہوا میں اپنے خلاف جو ہو رہے ہیں میں ان کے تو جواب دینا جانتا ہوں لیکن میں یہاں آج کھڑا ہوں آپ کی مہربالی سے وہ یہ کہ خدا کے واسطے اپنے آنکھوں کے سابلے پاکستان کا وفاق رکھیں پاکستان کے مفاد کو دیکھیں پاکستان کا اتحاد نازک اتحاد ہے پاکستان کو توڑنے والے بے پناہ ہیں متحض رکھنے والے تھوڑے ہیں آپ بے پناہ لوگوں کا ساتھ نہ دیں جانے ان جانے میں آپ کا راستہ درست نہیں ہے میرے یہاں ایک دوست ہے تھوڑا ہوا آتا ہے وہ کتابیں بھی مارتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں دیکھنا بھی یہ مارے یہ مارے اس کو ایک بیماری ہے ان کو ایک بیماری ہے میرا بھائی ہے ان کو بیماری ہے اس کا علاج ہونا چاہیے اور ان کا علاج کہاں ہوتا ہے وہ مجھے پتا ہے کرواتے بھی ہیں وہ علاج لیکن حل نہیں ہو رہا آپ سے ان کا وہ نہیں چاہ رہا سرکا وہ کیڑا تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں کبھی نہیں چاہتا کہ آپ مجھے ٹوکر بٹھا دیں میں کوشش کرتا ہوں وقت سے پہلے بیٹھ جاؤں لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ یہ حدیث شریف بھیا ہے اور اوپ کے لیے وہ ہی پسند کریں جو آپ خود کے لیے پسند کرتے ہیں اور اوپ کی بہن بیٹیوں کو زرداری صاحب کی بہن کو اس سنداز لے جائیں گے تو ابھی اس حکومت نے آپ کی کسی خاتون کچھ نہیں چھیڑا لیکن اگر آپ کا یہی رات بلاور صاحب کی بیٹی عاصر صاحب کی بیٹی اپنے والے سے ملنے گئی آپ وہ کوئی عام خاتون بچی تو نہیں تھی وہ اس ملک کے محصر ظرف کارلی بھٹو کی نواسی ہے وہ اس ملک کے محصر وزیرزم بے نظیر صاحبہ کی بیٹی ہیں جب آپ جو آئے چاہے کر لیں آپ اپنے لئے بھی وہی راستہ ملتقب کریں چمیل صاحب میں آپ کے ذریعے اپیل کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر امرال خان صاحب اور ان کی پارٹی کو خان صاحب آپ نے پاکستان کی سیاست کرنی ہے تو پاکستان کے بخی ناؤ دھیڑیں میں ان کی پارٹی سے کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ بڑے میاں کو تو ہم برداشت کرنے کو تیارے ہیں وہ لیجر ہیں اب جو اٹھے گا وہ بولے گا اب ہے جا گل ہے جا کہ گل اس انداز سے بات کرے گا ہمیں ضرور ٹوکیں لیکن اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں پاکستان کو اللہ سلامت رکھے لیکن میں پھر کہتا ہوں میری اب آواز ریکارڈ ہو رہی ہے یہ تاریخ کا حصہ بنے گی کہ جو راستہ آپ نے لیا ہے وہ انتشار کی طرف جا رہا ہے وہ پاکستان کے بخشیں وہ دھیڑ کے رکھ دے گا آپ لہجہ ٹھیک کروائیں کیا کہتے ہیں الیکشن کروائیں ہاں ہاں ضرور ہونی چاہیے الیکشن وہ کہتے ہیں آپ دوسری پارٹیو سے بات نہیں کریں گے آپ آپ پوزیشن سے بات نہیں کروگے آپ حکمرانوں سے بات نہیں کروگے بس آپ کا مطالبہ مانا جائے گا ایسا نہیں ہوگا میں یہ کہتا ہوں یہ کر دو یہ ایسا نہیں ہوگا آپ کی بڑی مہربانی میں ایک بار پھر اپیل دھورا دیتا ہوں میں تقیل ختم کر رہا ہوں میری کوشش یہ ہوتی کہ آپ کی مزاج کے مطابق جلدی جو ٹائم دے اس میں پورا کروں میری اپیل ہے خان صاحب سے پی ٹی آئی کے رہنماوں کارکنوں سے پارلیمنٹ کے مبروں سے جنابِ آلہ پہلی پہلی یہ انسان کی وہ اس کا بولنا ہوتا ہے آپ بولنا شریف آنا رکھیں آپ بولنا اخلاقی حدوں کے اندر رکھیں آپ اگر رویہ اپنایت کا رکھیں گے تو آپ کو اپنایت ملے گی اگر آپ نے گالیوں کا رویہ رکھا ہوا ہے آپ نے تنگ نظری کا غزب تو دیکھو یار میرے چیرمین سے یار کہتی ہے معافی کرنا آپ یار نہیں ہیں میرے چیرمین ہیں انہوں نے کہا ہے ہر سامنے والے کو کہہ رہے ہیں یزید ہے اللہ حلوہ ایسا نہیں کہا اب لو میرا بھائی ہے یزید کہتے ہیں ہر کسی کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے یزید کا اور اس کے مدے مقابل کا پتہ ہی اس کو نہیں آئے یزید بولنے والے کہا آگے صاحب نے کیا کردہ ادا کرنا ہے وہ اس کے مقدر میں بھی نہیں ہے اس کا علم بھی نہیں ہے عرفان صاحب ہوں سمجھ رہے ہیں اپنے بی بی نے کہا یہ بس بات ختم کر رہا ہوں لار کانا میں ہیں بیلدی صاحبہ چیمیر صاحب تکیر کر رہی اسٹیجم میں ان کے ارتخابی جلسہ تھا یہ آپ کے بھی سننے کی بات ہے وہ کرتی کرتی سنتا سے پہنچی کہ ایوب بھی یزید تھا فلاہ بس ختم کرنا فلاہ لیڈر کے سامنے فلاہ یزید تھا پھر کہا آج مشرف یزید ہے میں چھپ گیا ہے صاحب گیا مجھ سے دوستوں نے پوچھا آپ چھپ کیوں گئے ہو میں نے کہا میں ڈر گیا ہوں میں کتابیں پڑھتا ہوں میں ڈر گیا ہوں جب بی بی اپنے مخالف کو یزید کہہ رہی ہے تو اپنے لئے کس کردار کا انتخاب کر رہی ہے میں اسے ڈر گیا ہوں اور ایسا ہی ان کو کردار ادا کرنا ہو گیا میں ان کو کہتا ہوں طرح ہوش کر کے چلے ہوش جو کچھ ہوا ہے آپ کی بدتمیزیوں اور بدزبانی سے ہوا ہے اختلاف جرم نہیں ہے بد اخلاقی جرم ہے بس میں آپ کا شکر بزار ہوں اللہ آپ کو خوش نب کی بڑی بہت بار ہمارے پاس ایک سیکنٹ سر ہمارے پاس خیبر پختنخواہ پروینس سناؤلہ صاحب ایم پی اے ہیں رائٹ سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ سر سنیں لیفٹ سائیڈ پہ ہمارے میمان آئے ہیں چاغی سے ودود سنجرانی امین اللہ امین اللہ امینگل صاحب آجی شوکت صاحب آکم علی آجی برکت صاحب ویلکم ٹو دا آوز جی جی بتائیں میڈیا کا کیا کہنا چاہ رہے ہیں جلدی بتائیں دیتے ہیں سر دو منٹ بیٹھیں جی یہ آن کی جی میں جلدی سے بات یہ کروں گا کہ اے آر وائے نیوز کے حوالے سے جو ساتھیوں نے عرفان صدیقی صاحب سے اور کاکڑ صاحب سے چیز شیئر کیے اس پہ پہلے ہی ہم پچیس اگست کو ہم نے میٹنگ رکھی ہوئی ہے قائمہ کمیٹی کی اور اس میں ہم نے وزارت اطلاعات کو بھی بلایا اور باقیوں کو بھی اور اے آر وائے کو بھی کہ آ کر وہاں پہ ہم ڈسکیشن کریں اور یہ سرہ سر زیادتی ہے اے آر وائے کے ساتھ کہ جس طرح سے ان پر پابندی لگائی گئی ہے جو نشریات کو بند کیا گیا ہے آزادی صحافت پر آزادی رائے پر جس قسم کے تابر توڑ حملے ہو رہے ہیں وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتے کسی بھی معذب معاشرے میں تو ہم نے اس پر ایکشن پہلی سے لیا ہوا ہے دوسری چیز سر میں کروں گا انہوں نے بیماری کی بات کی اس وقت پاکستان کی جو بیماری مجھے تو یہ کتاب جانے والی بیماری ہے نا لیکن سب سے بڑی بیماری اس وقت کیا ہے سب سے بڑی بیماری کرپشن ہے اور وہ جو کرپشن ہے وہ کس وجہ سے اچھا سر ایک حدیث سناؤں گا ایک حدیث سناؤں گا سر بات ختم کرو میں ابھی ایک دو منٹ لوں گا قانون جو ہے سر سب کے لیے برابر ہونا چاہیے حضرت محمد مصطفیٰ ابھی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بند ہو گیا حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم سے پہلے ان قوموں کو برباد کیا گیا جہاں طاقتور کے لیے الگ قانون تھا اور کمزور کے لیے الگ قانون تھا سر فیئر ٹرائل کی حق حاصل ہے شہباز گل کو اگر انہوں نے کچھ غلط کہا ہے تو انہیں فیئر ٹرائل کا حق حاصل ہے لیکن ان پہ کاروائی روک دینی چاہیے جب تک ان لوگوں پہ برابر کی کاروائی نہیں ہوتی جو ان کے سربران نے آرمی کے خلاف ہمارے اداروں کے خلاف جو بیانات دیئے برابر کاروائی ہو سر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کیلئے قانون الگ ہے سینیٹر شیری رحمان سینیٹر شیری رحمان شکریہ چیمن صاحب ہاؤس میں بھی اور ہر جگہ حوصلہ ہونا چاہیے سچ کے سامنے جب آئینہ دکھا دیا جاتا ہے سچ کا آئینہ اس کو دیکھنے کا حوصلہ ہمیں بھی اور ہونے چاہیے اس وقت فیئر ٹرائل کی بات ہوئی میں سمجھتی ہوں سب کو فیئر ٹرائل کا حق ہونا چاہیے میڈیا کی بات ہوئی میڈیا بھی پر قدغن لگانا ہمیشہ خاص طور سے جمہوری قوتوں میں اور پارٹیوں میں اور حکومتوں میں بلکل ایک توازن کا رویہ ہونا چاہیے تو بے شک آپ سٹینڈنگ کمیٹی میں پوچھئے اس وقت جنرلسٹ کے جو حالات ہیں اور ان کے اپنے ویجز کے مسائل ہیں وہ تو فوری طور پر اڈریس جو بھی کر سکے کریں جہاں تک بات کی گئی ہے یہاں پہ کچھ ممبران نے سیاسی تقسیم کی بات کی تو جس نہج پر اس وقت تقسیم کی سیاست کر کے چیمن صاحب ملک کو لے جایا جا رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں گھائی جو ہے بالکل نظر بھی پہلے سے آ رہی تھی اور اس سے ابھی لگ رہا ہے کوشش کے پیچھے نہ ہٹا جائے اور میں کہنا نہیں چاہتی لیکن پی ٹی آئی کا پورا مقصد اس وقت یہی سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حیع لیسولا حیع لیسولا حیع لیسولا حیع لیسولا حیع لیسولا اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله اللہ 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 کریں گے کونسا لانگ مارچ آپ نے کیا آپ کرنی پائے لانگ مارچ لانگ مارچ تو پیپلز پارٹی نے کیا چیمن بلاول بھٹو زداری اگر لانگ مارچ کرنا ہے تو ایک گمبلانی اس میں ہلانا ٹوٹا ایک پتہ نہیں پھڑکا وہ ہوتا ہے لانگ مارچ کیوں آپ پیچھے مر جاتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں نا کرنے کی جرد کریں سکت کریں آپ کو جمہوری سیاست کرنی ہے بغیر کسی بے ساکی کے تو آئیں مدان میں کریں کیوں نہیں کرتے فی الحال تو آپ نے ملک کو ایک جھوٹ کے پلندے میں مقمسے میں کوشش کی ہوئی ہیں مفروضی بیانیے میں فسانے کی کوشش کی ہوئی ہے وہ کیا ہے میں ابھی پھر بتاتی ہوں کہ آپ ستائیس مئی کو مئی تھا یا ماچ تھا آپ کھڑے تھے وہ خطلے راتے ہوئے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا میں ساتھ امریکہ میں سازش ہوئی ہماری حکومت کو گرانے کی بات ہوئی وہ آج تک کسی کو نظر نہیں آیا شرح کر دیتے ہیں نا آپ ملک سے اگر ایسی بات تھی پھر آپ نے نہیں اس سے تھوڑے دن بعد اس سے تھوڑے دن بعد اور پہلے آپ نے کیا کیا آپ فورن آفیس تو نہ کہنا آپ کے اپنے وزیر تھے انہوں نے کہا ہمارے جیب میں رکھا ہے لہرایا تھا لہرایا تھا نہیں نہیں آپ کے وزیر تھے ماشاءاللہ سے آپ ان آپ دسون کر رہے ہیں آپ کی مرضی آپ ڈسون کر رہے ہیں آپ کی مرضی لیکن بات سمپل سی ہے نہ صرف آپ نے اس کے بعد یعنی حالیہ میں اسی امریکہ سے آکے لابیس فرم کے ساتھ کانٹریک سائن کیا لیکن آپ نے پہلے بھی ان چند دنوں میں جس وقت آپ یہ خطلر آ رہے تھے آپ نے یونائٹڈ سٹیٹس کے جس کو آپ روز گالی کا نشانہ بناتے تھے ان کے سی آئے ایک سی آئے چیف رابرٹ گرینئر جو فرم چلاتے ہیں لابیس فرم وہ سارے ریکارڈ سامنے آ رہے ہیں کچھا چٹھا سامنے آ رہے ہیں تو آپ سچ کا سامنا کریں نہ آپ نے ایک سی آئے چیف کو جو چلا رہے ہیں لابینگ فرم ان سے بھی معایدہ کیا ہوا تھا سارے پیپرز چل رہے ہیں سارے سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں روز پریس کانفرنس کرتے ہیں بتا دیں نا اگر یہ جھوٹ ہے وہ تو ویب سائٹ پہ نکل گئی ہے فیرہ کی کہ یہ یہ ہوا تو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے جب جب بات کی ہے بائیس مہی کو آپ نے سائن کیا تھا یا اس کب سائن کیا تھا اسی مہینے آپ نے ہفتے کے اندر اندر ایک امریکہ میں لابینگ فرم چپ چاپ کے ساتھ اور وہ بھی رابرٹ گرینئر کی لابینگ فرم مشہور زمانہ سی آئے کے وہ یہاں سٹیشن چیف ہوتے تھے آگے میں اور نہیں بولوں گی کیونکہ ریاست اپنی سیاست چمکانے کے لیے میں ریاست کو نہیں دباؤں گی جیسے آپ دباتے ہیں پاکستان کو آئیسولیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے سارے ممالک سے کسی کیمپ سے منسلک ہونے کی کوشش نہیں کی ہاں ہمارے کچھ خاص دو ضرور ہوں گے پاکستان کے لانگ ٹرم فرنڈز ہیں لیکن آپ نے کس گھاؤں میں ڈالنے کی کوشش کی اپنی سیاست چمکانے کے لیے خط لے راتے رہے اور ایک کے بعد یک کے بعد دیگرے آپ سائن کر رہے تھے ایک نہیں نکلی ابھی تو آج کل کی فنٹن لابینگ فرم کی بات تو الگ ہے جو آپ کہتے ہیں ہمارے اشتہار چھپ رہے ہیں کیوں کیا ضرورت ہے آپ کو امریکہ میں اشتہار دینے کی آپ وہاں کچھ بیچنے جا رہے ہیں کہ آپ کو اشتہار دینے کچھ بچانے جا رہے ہیں کہ آپ کو اشتہار دینے کیا آپ وہاں کسی اور کا بیانیاں کونسی سازش کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف یہ تو سازش یہ ہے پاکستان کے خلاف کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں پاکستان جائے کورے میں پاکستان کی خرجہ پولیسی جائے کورے میں اور ہم چپ چاپ ایک کے بعد ایک لابینگ فرمز کے ساتھ پی ٹی آئی سائن کرتے جائے اور آپ کا کیا خیال ہے کھلے گی بات نہیں ان کے تو جیسٹس ڈپارٹمنٹ کے ویب سائٹ پہ آ گئی ہیں باتیں کب تک کہیں گے ہم اشتہار دینے کے لیے کر رہے تھے کیوں اگر وہ گالی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ہمیں نکال رہے ہیں اور آپ ان کو مستقل ان کے خلاف تقریریں فرما رہے تھے سیاست چمکا رہے تھے امریکہ کا جو یار ہے غدار والا کر رہے تھے تو کون غداری کر رہا تھا پاکستان اور ملک و قوم کے ساتھ جو آپ چپ چاپ یہ کر رہے تھے تشریف رکھیں سر اندھیرے میں کیا کیا کر رہے تھے آپ اور اب ہمیں آکے کہتے ہیں دیں آپ لوگوں نے قیمتیں بڑھائیں قیم ہو شرباق قیمتوں کی سنامی تو آپ لے کر عطا کر کے آئے ہیں اپنے قرضے لے لے کے وہ بھی آپ نے انٹرنیشنلی لیے کشکول توڑتے توڑتے ماشاءاللہ آپ نے اس کو بہت بڑی کفگیر بنا دی پاکستان کنگے تو یہ باتیں میں بالکل تھینکیو کرنا چاہتی ہوں لیکن آپ کا کیا تھینکیو کرے تھینکیو تو تب ہوگا جب آپ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے ملک سے کہیں کہ جی ہم نے یہ کیا ہے معافی مانگے ملک سے کہ آپ نے اتنا جھوٹ بولا کہ جھوٹ کی بنیاد پر آپ نے ملک کی اقتصادی پارٹی پولیٹکس اپنی اقتصادی پولیسی کو ختم کیا آپ نے خارجہ پولیسی کو ختم کیا آپ نے ہر پاکستان کے دوست کو نراز کیا چاہے وہ چین اور اپنی گھڑیاں بیچتے گئے جو سعودی گھڑی آپ کو ملی تھی وہ اپنے ٹائم پہ بات کریں آپ اپنا تو جواب دیں اپنا تو جواب دیں آپ کو امریکہ سے اتنا غم و غصہ تھا تو آپ چپ چاپ چار دن پہلے ان سے کیوں لابیس لابیس سی آئیس سٹیشن چیف کے ساتھ ملے میں تھے تینکو میڈا یہ کوئی جواب نہیں ہوا کیا آپ نے یہ کیا آپ کی نظر میں ہم تو ہیں سارے نا ہم تو سب غلط لوگ ہیں اختصار اختصار بلکل چور ڈاکو تو آپ نکلے اور اپنی ڈکیٹی بھی چھپاتے ہیں ضروری ٹائم دوں گا سینہ زوری آپ کا نیا دوں گا ٹائم دہری کے انتشار کا نام ہی سینہ زوری رکھنا چاہئے چوری بھی کر رہے ہیں اوپر سے سینہ زوری بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا آپ نے ہمیں تو کسی عدالت نے نہیں کمکٹ کیا ہے اور ہم ہر جگہ اپنا دس دس گیارہ گیارہ سال جلا وطنیاں گزار کے آئے ہیں اب کیوں بل بل آ رہے ہیں جمہوریت کی بھٹی میں آئے نا کندین ایسے نہیں بنتا جمہوریت کی بھٹی میں آئے اور قانون جب سب کے لیے ایک ہوتا ہے اسے بھی بھگت نہیں سکت رکھیں بہت بہت شکریہ سینیٹر کامل علی آغا شکریہ تشریف رکھیں سر دے دیں گے ٹائم تینکیو سر تینکیو سر تینکیو سر بیٹھے 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 تینکیو سر آپ کو بھی کل ڈیس کاؤنٹ ہے تشریف رکھیں سر تشریف رکھیں سر تشریف رکھیں سر کل آپ کو دس منٹ ٹائم دیا پلیز کامل علی آغا صاحب بولے ٹائمز آیا نا کریک کامل علی آغا صاحب لیز شکریہ جناب چیئرمن شکریہ کامل علی آغا صاحب شکریہ جناب ایک اچھی ڈیویٹ جو ہے وہ کل سے چل رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں آج آج تک شریف رحمان صاحب مائک بند کر دیں میربانی ہوگی جناب چیئرمن کل سے لے کے آج تک جو اچھیمنٹس ہوئی ہیں اس سینٹ کے اجراس میں اس میں سب سے بڑی اچھیمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ وہ سارے لوگ جو اپنے آپ کو انٹی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیاں کہا کرتے تھے اور بڑے دھوم دام سے افواج پاکستان کے اوپر کھلے عام تنقید کرتے تھے اور ڈان لیگ جیسی جیسے منصوبے اور بہت ساری چیزیں خطوط اور وہ امریکہ میں ایک سابق جو امبیسٹر تھا اس کے ذریعے نئی نئی سٹوریاں اور محترمہ شریف بھی میں بڑے عدب سے یہ کہوں گا یہ اس کا حصہ رہی کافی عرصہ لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں جو اس بیعت کے اندر جو نئی بات سامنے آئی ہے اور میں مبارک بات دیتا ہوں پوری قوم کو کہ وہ لوگ جو یہ سب کچھ کیا کرتے تھے آج سب سے آگے ہیں افواج پاکستان کی حمدردی کے اندر الحمدللہ میں شکر ادا کرتا ہوں ہم تو ہمیشہ کھلے عام کہتے تھے کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں کوئی پردہ نہیں رکھا ہوا تھا ہم نے اور آج الحمدللہ عمران خان کو میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس ایک بندے کی سیاست نے ان سب کو ان کی سب کی پچھلی ساری ہسٹری جو ان کی وہ ملیا میٹ کر دی اور یہ بھی اسی سب میں کھڑے ہوگے جس سب میں ہم کھڑے تھے میں مبارک بات دیتا ہوں قوم کو کہ یہ الحمدللہ آج آج افواج پاکستان کے پیچھے پوری پولیٹیکل پلٹن کھڑی ہے اور یہ اب آئندہ دنوں میں اس کے نتائج بھی انشاءاللہ ہوش روا نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ جلدی آنا شروع ہو جائیں گے رہی بات شہری نے بات کچھ کرنی تھی اور کرتے کرتے پنجاب کے مطلق موشغافی فرما دی کہ پنجاب کے اندر جنب فیصلہ آباد کے اندر جناب ایک آہ بچی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے اور وہاں پہ کوئی تبدیل نہیں ہوا میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو بات ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جہاں پر جس گھر کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے اس گھر کے دیواروں کے اوپر ان کے وزیر داخلہ کی بڑی بڑی تصاویر لگی ہوئی ہیں یہ یہ میں ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور اور وہ وہ وزیر داخلہ کا بہت بڑا جس نے یہ ساری جسارت کی ہے یہ ظلم کی ہے یہ زیادتی کی ہے وہ وہ جناب وزیر داخلہ صاحب کا جو چیف سپورٹر ٹائپ کی چیز ہے اور لوگ کہتے ہیں فیصلہ آباد کے کہ وہ فنانس بھی کرتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے تمام ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں ایک دن کے اندر سارے ملزم گرفتار ہوئے ایف آئی آر ان کے حرف درج ہوئی اور دوسری سائبر کرائم کے اندر بھی آج میرے خیال میں ایک ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جا رہی ہے وہاں پہ جو آج پولیس کام کر رہی ہے وہ کل اس پولیس کی جررت نہیں تھی رانہ رانہ سنگا صاحب وہاں پہ جو ہے وہ حکمرانی فرما رہے تھے فیصلہ آباد کے اندر اور ان کی مرضی کے خلاف کوئی مجسٹریٹ کوئی پولیس کوئی جررت نہیں رکھتا تھا کہ وہ وہاں پہ کوئی ان کے سپورٹر کے خلاف کاروئی کر سکے آج یہ انقلاب اس لیے آیا ہے کہ آج چودری پریز لائی اس صوبے کے اوپر حکمران ہے الحمدللہ الحمدللہ کوئی ککڑی تباشا وہاں پہ حکمران نہیں ہے ایک بنجا ہوا سیاستدان وہاں پہ وزیر اللہ ہے اور اس کی کارکردگی پہلے بھی ریکارڈ کے اوپر ہے اور آج کی کارکردگی بھی ریکارڈ کے اوپر ہے روز الحمدللہ روز ایک فلائی منصوبہ جو ہے اس کے اندر ان کی شمولیت ہوتی ہے نیا منصوبہ نونس ہو رہا ہے اور عام آدمی کی فلائی کے منصوبے جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ احساس پروگرام بھی تیزی کے ساتھ پنجاب کے اندر جو ہے اس کے اوپر عمل درامت شروع ہویا اس لیے کہ وہ غریب آدمی کی فلائی کا منصوبہ ہے عام آدمی کی فلائی کا منصوبہ ہے غریب آدمی جو ہے وہ منتظر تھا کہ صوبے کے اندر کوئی ایسا حکمران آئے جو ان کی دادرسی کرے الحمدللہ وہاں پہ وہ کام بحال ہونا شروع ہو گیا جو عام آدمی کے فلائی کے کام تھے رہی بات مہنگائی کی مہنگائی کی بات یہ فرما رہی تھی کہ جناب وہ مہنگائی کا تفاہ جو پی ٹی آئی کے دور میں تھا اس کو انہوں نے کیری کیا یہ کیری کیا کہ کبھی اگر بہت بڑھوتی ہوئی آئل کی قیمت میں تو وہ چھے روپے ہوئی یا پانچ روپے ہوئی اور انہوں نے کیا کیا جناب اسی روپے پر لیٹر انہوں نے دو ماہ کے اندر بڑھا دیئے پچاس مزید بڑھ رہے ہیں پچاس کر گئے اور چار ماہ ہو گئے آپ کو پانچ ماہ ہونے والے ہیں آپ ان کے ساتھ مذاقرات کر رہے ہیں اگر آپ کے اندر ہمت اور جرت تھی تو نئے سرے سے ایگریمنٹ ہو رہا ہے مانتے ہیں کہ نئے سرے سے ایگریمنٹ ہو رہا ہے تو کر لیتے نا ایگریمنٹ ان کے ساتھ جو عوامی فلا کا ایگریمنٹ ہوتا کرتے ہیں ان کے ٹانگیں گابتی ہیں بات ہی نہیں کر سکتے کبھی کبھی چیف آرمی سٹاف سے ٹیلی فون کرواتے ہیں کبھی سعودیہ جاتے ہیں ٹیلی فون کروانے کے لیے اور کبھی کتر جاتے ہیں کہ امریکہ کو کلوانا ہے کبھی یو اے ہی جاتے ہیں کہ امریکہ کو کلوانا ہے اور اتنی منتے کرنے کے باوجود آج تک انہوں نے ان کو اس جگہ تک پر نہیں پوچھایا کہ یہ ان کو کوئی فائنل ڈرافٹ ہی دے دے وہ کو ابھی تک فائنل ڈرافٹ ہی نہیں دیا انہوں نے سر تے سر جناب چیئرمن میں میں حدود اور قیود کا بڑا اعترام کرتا ہوں انشاءاللہ سر میں ٹائم کا اعترام کی بات کر رہا ہوں لوگوں نے یہاں پہ مولا بک چانڈیوں صاحب نے بائیس منٹ تقریر دو سال بعد سر تائے بائیس منٹ نہیں سر چودہ منٹ لیکن دو سال بعد تینکیو سر جی سر میرے دس منٹ ہو جائیں گے میں بیٹھ جاؤں گا جناب چیئرمن مزارش یہ ہے کہ بڑھ بڑھ کے باتیں کرنا اور عمل کرنا اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے جہاں پہ اکانومی پی ٹی آئی کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی انہوں نے اس ساری کار کردگی کو چار ماہ کے اندر برباد کر دیا ہے غریب آدمی کا جینہ حرام کر دیا ہے لوگ 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 اتنے تنگ آگے ہیں کہ ان کی آمدنی میں ایک روپے کا اضافہ نہیں ہوا بلکہ دو لاکھ کے قریب صرف لاہور کے اندر نوجوان جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں چار ماہ کے اندر دو لاکھ سے زیادہ صرف لاہور کے اندر تو پورے پاکستان میں کیا تعداد ہوگی آپ اصاب لگا لیں یعنی میرے خیال میں اگر آپ کلکولیٹ کریں تو یہ کم از کم کم از کم پچاس لاکھ وہ بے روز کر دیا ہے انہوں نے چار ماہ کے اندر روزگار نہیں ہے لوگوں کے پاس اور قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں دالوں کا ریٹ دیکھیں گی کا ریٹ دیکھیں یہ کوئی ایک چیز بڑی ہے ان کے چار ماہ کے اندر یعنی آم آدمی کا جینہ حرام ہو گیا ہے اچھے کھاتے پیتے لوگ جو ہیں دو لاکھ ترہا لینے والا بھی جو ہے وہ کہتا ہے یعنی مشتاق صاحب نے کل آپ کو ایک بل دکھایا یعنی یعنی پونے دو سو یونٹ استعمال ہوئے اور کمتھی بجلی کی وہ کتنی بائیس سو روپیا دو ہزار روپیا اور بل کتنا ہے ساڑھے سات ہزار روپیا یعنی انہوں نے ٹیکسز کی یعنی انہوں نے تو سیدھا عام آدمی کی جیب میں حد رہ لی ہے بس نکالی جاؤ اور کھائی جاؤ لوٹو اور پھٹو یہ ان کا منصوبہ ہے یہ اس کے علاوہ کوئی منصوبہ نہیں ماشاءاللہ یہ مشاہد حسین صاحب ان کے متعلق صاحب کا دوار میں یہی فرماتے رہے کہ ان کا منصوبہ لٹو اور پھٹو ہے آج میں پوچھ رہا چاہتا ہوں مشاہد حسین صاحب سے کہ اب کوئی تبدیلی نظر آئی ہے کہ پہلے سے لٹو اور پھٹو والا منصوبہ زیادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ انہوں نے تو محال پچھانا ہے انہوں نے اور سندھ کی حالت پنجاب کی بات کرتے ہیں سندھ کی حالت دیکھیں کوئی بندہ وہاں پہ ایف آئی آر درج نہیں کرا سکتا پورے پورے کمپوں کو اٹھا کے ان کو یرگمال بنا لیا جاتا ہے کوئی بول نہیں سکتا وہاں پہ بات نہیں کر سکتا اور جو کراچی کا حال انہوں نے کیا ہے کراچی کا وہ چالیس بیسد کمیشن پہ جو سڑکیں مڑیں گی ان کا یہی حال ہو گیا نا ایک بارش میں وہ ساری روڑ گی ساری کی ساری صفحہ ختم ہو گئی یعنی ڈویلمنٹ یہاں پہ جہاں پہ سو روپے کی ڈویلمنٹ جو ہے وہ ساٹھ روپے میں ہوگی وہاں پہ کیا حال ہوگا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور جس شخصیت کا یہ نام دے رہے تھے ان کی ما شاء اللہ خدمات سندھ کے لیے اتنی ہے کہ وہ کوئی تین لاکھ روپے کا بھی تین لاکھ روپے کا کنٹریکٹ چیئرمن صاحب چالیس فیصد دیے بغیر سائن نہیں ہوتا چالیس فیصد دیے بغیر سائن نہیں ہو سکتا آپ ساٹھ پہ پہنچ گیا ہے آپ دیکھیں نا آپ شیبیلی صاحب کہہ رہے ہیں ساٹھ فیصد پہ پہنچ گیا ہے تو وہاں پہ کام ایسا ہی ہوگا نا جی کہ بارش ہوگی تو سب کچھ ملیا میٹ سر تینکی سر یعنی وہاں پہ بیلڈنگیں بھی اس طریقے سے کوئی پوچھنے والا نہیں یعنی جب حکومت کرپٹ ہوگی جب ساری ساری حکومت کرپشن میں ملوث ہوگی تو وہاں تینکیو سر بھی ایسی بیلڈنگیں ہی بنائیں گے نا سر تینکیو سر تینکیو سر جراب شبلی فراز صاحب سر سر سب کو ٹیم مشتاق صاحب پلیز ٹھوڑا سا اصلہ رکھے منسٹر صاحب کو کل کا ور بیٹم دے دیں آگے رضا صاحب کا تاکہ پھر انہوں نے ریپلائی کرنی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ چیئرمان صاحب ابھی ہماری ایک کالیگ زبانی سننے سینیٹر شریف رحمان اپنی گفتگو میں امید ہے کہ وہ بیٹھ کر سنیں گی میرا جواب کیونکہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جس کی کلاریفیکیشن نہ صرف ضرورت ہے بلکہ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ دس انفرمیشن کیوں ہو رہی ہے انہوں نے ذکر کیا سادش کا اور سادش کے اس لیٹر کا ذکر کیا اور سائفر کا ذکر کیا جو کہ ہماری حکومت نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو جناب کو سپیکر نیشنل اسیمبلی کو اور فورن آفس میں تو تھا ہی تھا وہ دیا اور ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس پہ ایک جوڈشل کمیشن بنایا جائے تاکہ یہ ثابت ہو سکے اور اس کی گہرائی میں جا سکے کہ کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہ اس سادش کو جو کہ بیرون ملک بنائی گئی اور کون تھے وہ علاقار جنہوں نے کہ یہاں پہ اس کو عملی طور پہ وہ کیا ایمپلیمنٹ کیا اس میں سر کوئی شک نہیں ہے چیئرمن صاحب کہ یہ حکومت میں یہی سوچ رہا تھا کہ جب ہماری حکومت تھی ہماری ایک سپورٹز بھی بڑھ رہی تھی ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن بھی تھی ہماری ایگریکلچول پروڈیوز بھی ریکارڈ تھی ہماری ریمیٹنسز بھی ہائیس تھی ایک ملک ایک بڑے ہی مشکل دور کوویڈ کے دور کے بعد ہم نے اس اکانومی کو اٹھایا تھا چھے پرسنٹ کی گروتھ بوجود تمام مشکلات کے ہم نے وہ اچیف کی اور اچانک یہاں پہ پھر وہ سادش شواتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آج تک پتہ نہیں کہ وہ کیوں ایسی ایک سمودھ چلتی ہوئی حکومت ایک وہ حکومت جو کہ اکانومی کو اوپر لے جا رہی تھی قیمتوں کو تمام مشکلات کے باوجود انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا اور اچانک اس حکومت کو ہٹا دیا گیا اور ایک ایسے ٹولے کو دیکھیں جب پاکستان ہماری حکومت اٹھائی گئی تو آپ تاریخ میں دیکھ لیں یہاں پہ ساروں کا ایک وہ عمر بھی ہے اور وہ تجربہ بھی ہے کہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک حکومت جس کو کہ ہٹایا جائے اور پوری پاکستان کے عوام نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے بیرون ممالک میں بھی وہ سراپا اتجاج ہو کر باہر نکل آئے یہاں پہ تو مٹھائیاں باٹی جاتی تھی جب کوئی حکومت جاتی تھی اور جاتی بھی تھی کرپشن پہ جاتی تھی and rightly so لیکن یہ ظاہر کرتا تھا کہ پاکستان کے عوام اس چینج کو یہ جو ایک سازشی ٹولے کو یہاں پہ ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہے ان لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے جن کے بارے میں بڑے سنجیدہ کرپشن کے مقدمات چل رہے ہیں یہ اتجاج اس کا تھا پاکستانی عوام نے کیا اور یہ جو سازش ہوئی یہ فریمی نہیں ہوتی ہے کبھی بھی کبھی بھی کوئی کسی کی مفت میں وضعت نہیں کرتا اور خاص طور پہ بیرون ممالک ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ ملکوں میں علیکار ڈھونٹے ہیں یہاں پہ ان کو تیار مل گئے ان کی کنڈیشنز کیا تھیں کہ پاکستان کو آپ نے کبھی بھی سیاسی طور پہ استحقام نہیں دینا یعنی سیاسی عدم استحقام کا شکار رکھنا ہے پاکستان کو کیونکہ اس سے ڈریکٹلی ایکانومی ایفیکٹ ہوتی ہے جس طرح کے اس وقت پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ معیشت پہ مساکہ مشیعت معیشت ہونا چاہیے آپ نے تو مساکہ جبوریت بھی کیا تھا اور ایک دوسرے کہ پھر وہ پیٹ میں چھوڑے بھی گھومپے تھے یہ ایک کے عدم استحقام دوسرا کہ پاکستان کو ایک واصل سٹیٹ بنائے رکھے جائے جس سے کہ پاکستان اپنے سیاسی اپنے ملک کی مفادات میں فیصلے نہ کر سکے ایسی صورتحال میں یہ ایک کنٹینیوٹی ہے ان حکومتوں کی جن کی لیڈرشپ کراب تھی ان کے اساسے بیرون ممالک میں تھے اور وہ ہمیشہ بجائے اپنے ملک کی انٹرسٹ میں فیصلے کرتے انہوں نے ان ممالک کی فورن پولیسی ایجنڈرز کو آگے بڑھایا اب ہمیں ایک ایسا ادھر فورن منسٹر بھی بٹھا دیا گیا ہے جو کہ ایک ٹرینی فورن منسٹر ہے چار مہینے ہو گئے ہیں وہ اس ہاؤس میں اپنا جلوہ گر نہیں ہوئے ملک کے اور خطے میں جو مسائل چل رہے ہیں اس میں ہمیں آگئی نہیں ہے اس لیے کہ اس وقت جو مہنگائی جو ایک بدمنی جو ایک پورس گورنرز سہلاب میں بھی ہم نے دیکھ لیا مہنگائی کا ایک ایسا توفان ایسی بے حسی حکومت کی جس میں کہ وہ آئی ایم ایف کے ایجنڈے کو منوان تسلیم بھی کر رہے ہیں اور لیٹ گئے ہیں انہوں نے کوئی نیگوشیٹ نہیں کیا ہم نے بھی نیگوشیٹ کیا تھا ہم نے نہیں مانا تھا کہ ہم ایک ہی ڈوز میں جیسے ایک پیشنٹ کو اگر ایک مہینے تک وہ دوائی اسے نہیں لی تو آپ اس کو ایک ہی ڈوز میں ساری دوائی دے دیں یہ اگر آپ نے ادھر جو اس ایکانومی کو پہنچایا تھا ہم نے تو ایک مشکل سے نکالا تھا آپ دوبارہ اس کو لے آئے ہیں اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس لیے کہ آپ اگر پاکستان میں اگر آپ کے کوئی احساسیں نہیں ہیں آپ کے خاندان نہیں ہیں تو آپ کو کیا پرواہ ہے آپ تو کانون سے بالتر ہیں کانون تو چھوٹے موٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ جو آپ نے اس ملک میں ایک ایسا چوپٹ راج کر دیا ہے جس سے کہ یہ ملک پتہ نہیں کب نکلے گا اور ان کا جو ایجنڈا ہے بنیادی طور پہ یہ بھی ہے کہ آپ اداروں کو کمزور کرو اداروں پہ نہ ہے لوگ مسلط کرو کیونکہ ملک کو ادارے چلاتے ہیں ان افراد نہیں چلاتے اور آپ ملک کو ایک مسلسل ذہنی غلامی میں رکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہماری جو فورن پالیسی ہو وہ آزاد نہ ہو ہم اپنی نیشنل انٹرنس میں فیصلے نہ کر سکیں دوسری طرف ایک ایسا لیڈر ایک ایسی پارٹی جو کہ کوئی مانے مانے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت سب سے پاپلر موسٹ لیڈر اور وہ لیڈر جو کہ صرف ایکس وزیراعظم نہیں ہے وہ اس کا نام عمران خان بھی ہے وہ عمران خان پہلے بھی تھا اقتدار میں آنے سے پہلے جس نے کہ اسپتال بنایا اپنی پاپلارٹی کو وہ پیسے وہ اپنے لیے بنا سکتا تھا اتنا پاپلر تھا اور ہے کہ وہ آج بھی کسی جگہ بھی بھی جائے تو وہ صرف اپنی اپیرنس سے لکھوں کروڑے ڈالر کما سکتا ہے لیکن اس نے اپنی مشہوری کو قوم کے لیے استعمال کیا اسپتال بنائیں یونیورسٹیز بنائیں اب جناب چیئرمن میں ایک بس کچھ ہی منٹ لوں گا بلکل بلکل جی دیکھیں ٹائم کا تھوڑا خیال رکھتا ہے نہیں میں ٹائم کا خیال رکھتا ہوں یہ بھی تو آٹھ منٹ ہوئے ہیں تو سر آٹھ منٹ بہت ہے نہیں سر نہیں سر پلیز اچھا اچھا جی میں اب یہ بات کرتا ہوں کہ اس ملک کو عمران خان کو اس پورے ملک عوام کی پذیرائی کیوں حاصل ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو اس نے اس ملک میں پاکستان بننے کا اور پاکستان نے کس طرف جانا ہے اس کے لئے ایک روڈ میپ دیا ہے اور وہ روڈ میپ کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ وہ نعرہ ہے جو کہ پاکستان بنتے وقت بھی لگا تھا اور اس نعرے کو ابھی دوبارہ زندہ کرنے کے لئے ہمارے وقت کی ضرورت ہے کیونکہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے پاکستان میں خوشحالی آنی ہے تو وہ ایک ہی ہے کہ ہم نے صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے ہم نے اس ملک میں حقیقی آزادی لانی ہے اور ہم نے اس ملک کے نوجوانوں کے لئے ایک ایسا ملک چھوڑ کے جانا ہے جو کہ خوددار بھی ہو اور آزاد بھی ہو سوچ بھی آزاد ہو اپنے فیصلے وہ خود کر سکیں نہ کہ وہ غلامی کے لئے جس طرح کہ یہاں کے پرائیم ایسٹر نے کہا کہ ہم بیکاری ہیں کل مفت اسماعیل کو میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو ہے جس کا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہ ہو تو اس میں کیا خودمختاری ہوگی بھئی آپ لائے ہیں پچھلے پچیس تیس سال سے آپ لوگ کی حکومتیں ہیں ہم تو ساڑھے تین سال کے لئے آئے تھے آپ نے تو اس ملک کی اینڈ سے اینڈ بجا دیا ہے اس ملک کے اخلاقیات کی اس ملک کی سیاست کی اس ملک کے پارلیمان کی اداروں کی اور اب اب آپ ایک ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے کہ آپ لگتا یہ ہے کہ آپ کل آئے ہیں اور آپ نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا ہے آخر میں بعد آتی ہے شہباز گل کی شہباز گل شہباز گل نے جو بات کی ہم مانتے ہیں ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے اور ہماری پارٹی کا یہ بالکل موقف نہیں ہے کہ ہم گو کے جو پی ایم ایل این کا جو میڈیا سٹرٹیجک سیل ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ وہ ایک بدگمانی پھیلائے لڑائی کروائے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سیاسی طور پر ان کو شکست ہو چکی ہے سیاسی طور پر وہ امران خان کے ساتھ نہیں مقابلہ کر سکتے چیئرمین صاحب یہ جو ڈیسیشنز آئی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ جو فورن فنڈنگ یا جو پروہیبیٹڈ فنڈنگ ہے اس کے ذریعے امران خان کو ٹیکنیکل لوک آؤٹ کیا جائے میرے اس ہاؤس سے ادھر سے مطالبہ ہے اس فلور سے کہ کیوں نہیں سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس پہ عمل کیا جارہا کی فنڈنگ کا بھی حساب لیا جائے کہ یہ کیسے اپنی فنڈنگ کرتے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے تو چالیس ہزار اکاؤنٹ دیئے یہ کیوں مبرہ ہیں ایسے اسے یہ قانون سے ہمیشہ مبرہ ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو رکھا ہے اور شہباز گل جسک نے کہ جو باتیں کی ہیں وہ پارٹی کا موقف بلکل نہیں ہے ہماری پارٹی نے ہمیشہ افواج پاکستان کو عزت دی ہے اور ایک سٹرانگ فوج کی ہم نے ہمیشہ حمایت کی ہے جو باتیں غلط کی ہیں بلکل اس کا جو بھی قانون اجازت دیتا ہے اس کے مطابق اس پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے اس کو پوری طرح سے ایک قانون اور اگر آپ نے تشدد کے ذریعے اس سے کچھ اگلوان ہے تو وہ تو مجھ میں بھی تشدد کر لیں میں کہوں گا لیاکت علی خان کا مورٹر میں نے کیا تھا ہاں کیا تھا یعنی آپ اگر کوئی کسی ایک پولیٹیکل لیڈر کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے فوراں کنسپریسی کی وجہ سے باہر کے ملکوں کو کوئی ایسا لیٹر پسند نہیں آگا آئے گا جو کہ لا الہ الا اللہ کی بات کرے وہ لوگ صرف نہیں چاہتے ہیں کہ سیاسی طور پہ چونکہ ہم عمران خان کو شکست نہیں دے سکتے اس لیے ان کو راستے سے ہٹایا جائے ہم اس کی پوری مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں سکسٹی سیکنڈ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو باتیں میرے ادھر کولیگز نے بھی باتیں کی چودری صاحب نے بھی کی کہ اس سے بڑی سخت باتیں ہمارے دیفنس منسٹر یعنی آئرینی دیکھیں ان کی آپ وہ تقریر سنیں اور پھر ان کا یہ دیفنس منسٹر پھر جو آپ کے آیاز صادق ہیں جو مریم نواز ہیں جو نواز شریف ہے اور ان کے اور کتنے انگینت لیڈروں نے باتیں جو کی ہیں وہ واقعی اس سے دس گناہ اور سو گناہ زیادہ سخت تھی اگر ان کو وقت پہ روکا جاتا اور ان کو کچھرے میں کھڑا کیا جاتا وہ تو ریکارڈ پہ ہیں یہ تو نہیں ہے کہ سنی سنائی بات آئے وہ ریکارڈ پہ ہیں اس کے خلاف ان کو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تاکہ یہ نظر آئے کہ یہ کسی خاص پارٹی اور یہ کسی خاص لوگوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ انصاف کے تقاضوں کے لیے ہے تو آخر میں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ان لوٹیروں سے ہمیری جان چھڑائے ان نا اہل کرپ لوگوں سے جان چھڑائے اور اس ملک میں ایک ایسا نظام جو کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جو اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے ہم الیکشن سے نہیں بھاگتے ہیں ہم یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ہماری چار صوبوں میں حکومت ہے چھے صوبوں میں چار صوبوں میں تو ہماری حکومت ہے تو ہمیں کیا ہے لیکن چونکہ فیڈرل میں ایک ایسی حکومت بیٹھ ہوئی ہے جو سازش کا شاخصانہ ہے جو کہ ملکی مفادات کو نیشنل سیکیورٹی تھرڈ بنا ہوا ہے اور ایسے فیصلے کر رہا ہے جسے کہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا اس لیے ہمیں ان سے جلز جل جان چھڑانی چاہیے یہ فاشس لوگ ہیں انہوں نے میڈیا پہ کردنے لگائی ہیں کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا مارشلالہ میں نہیں ہوا کل رضا صاحب نے آپ کے لئے کافی سوال چھوڑے تھے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شکریہ جناب چیرمن جٹوں سے معافی مانگنی چاہیے جٹوں سے معافی لینی چاہیے سر آپ آن ریکارڈ فرما رہے ہیں میں مان لیتا ہوں جناب چیرمن میں پہلے بھی آپ کے پاس سازر ہوا تھا ایرانین منسٹر آ رہے تھے تو میں آپ سے اجازت لے کے کچھ دے کے لئے گیا تھا ایک کالنگ اٹینشن نوٹس یہاں پہ آیا تھا وہ ہمارے فاضل میمبر موجود نہیں ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں دو منٹ وہ بات ہے میں اس کا جواب دے منسٹر صاحب آ گئے ہیں تو اپنا ہمارے سینیٹر صاحب بھی آ گئے ہیں تو میں اگر ان کی سن لوں پھر آپ رسپانڈ کریں جی شفیق ترین صاحب کالنگ اٹینشن جی آرڈر نمبر فورٹین جی شفیق ترین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب چیرمن صاحب چیرمن صاحب میں نے ایک کالنگ اٹینشن نوٹس جمع کروائی تھی یہ ہمارا ایک بڑا درینہ مطالبہ ہے جناب چیرمن صاحب سبی ہرنائی ریلوے لائن کا اس کو دوہزار چھے میں کچھ ملیٹنٹس نے جو ہے ڈسٹرائی کیا تھا بم سے اڑا دیے گئے تھے پھر بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں ایک قرارداد پاس ہوئی تھی وزار سولہ میں ٹنڈر ہوا تھا اس پہ دوبارہ کام شروع ہوا تھا انیل سی نے یہ کام لیا تھا اس کے بعد جو ہے میرے خیال میں اس وقت خواجہ صاحب بھی منسٹر رہے ہیں پھر وہ خود بھی گئے تھے وہاں کے امپی ارحیم جہرتفال صاحب نے مجھے کہا تھا کہ ہم لوگ فضائی وہ بھی وزٹ بھی کر کے آئے تیر ریمز میں ہیلیکاپٹر میں لیکن یہ کام اسی وقت سے جو ہے تاتل کا شکار ہے میں خود ریلوے کی کمیٹی میں تھا پچھلے ٹینور میں اس پہ ہم نے ٹیک اپ کیا تھا اس میں ہمیں یقین دیانی کرا ہوئی تھی کہ اس پہ کام ہو رہا ہے بس دو تین مہینے میں اس پہ کام ہو جائے گا دوہزار انیس میں عثمان کاکر صاحب نے کالنگ اٹینشن جمع کروائی تھی اس پہ جو ہے پھر شیخ رشید آپ نے پھر آشورنس دی تھی کہ تین چار مہینے میں اس پہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن اس پہ یہ پچھلی گورنمنٹ میں بلکل جو ہے کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے کوئی چار پانچ سال سے جو ہے معاملہ اسی طرح تاتل کا شکار ہے جناب چیرمن صاحب یہ بڑا اہم روٹ ہے بڑی کائن کول کی مائنز ہیں وہاں پہ بڑا کرایا دینا پڑتا ہے مائن ہونر کو وہاں سے جو ہے پہلے بوگیوں میں جو ہے پنجاب کی طرف یہاں سے کوئلہ جاتا تھا لیکن کئی سالوں سے یہ بند پڑا ہوا ہے شیرمن صاحب آج فاق سے منسٹر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو سر آشورنس کمیٹی میں بجوائیں کیونکہ ہمیں تو بار بار اس فلور پہ بھی ایک اندیا نہیں کروائی گئی ہے اور کمیٹی میں بھی ایک اندیا نہیں کروائی لیکن اس پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوئے اس معاملے کو تھوڑا سیریس لینا چاہیے ہونر بل منسٹر فور ایوییشن جی خواجہ ساتھ صاحب شکریہ جنابے چیئرمن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بالکل درست کا ہے ہونر بل ممبر نے یہ بڑا ہے معاملہ یہ چار ازلاہ ہیں جن کے درمیان کوئی روڈ کنیکٹیوٹی نہیں ہے اور لوگوں کو ایک دریاء کے اندر سے ریور بیٹ سے گزرنا پڑتا ہے میں وہاں پہ پیدل سفر بھی کیا اور ہیلی کی ذریعے بھی پچھلے ٹینیور میں ہم گئے تھے زیارت وال صاحب میرے ساتھ تھے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ انیشیٹیو ہمارا ہی تھا اس وقت ہم نے وہاں کوئیٹا بیٹھ کے یہ پرائیم سٹر نواز شریف کے موجودگی میں فیصلہ کیا تھا سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ دھائی سو کروڑ روپیہ تقریباً اس پر خرچ ہوا ہے اڑائی ارب روپیہ تب ہی تقریباً نوے فیصد کام کمپلیٹ ہو گیا تھا لیکن اس میں میں بلیم گیم میں پڑھا نہیں کرتا میں نے پڑھنا ہے بنیادی طور پر سیکیورٹی پرابلم ہے اور یہ میرے فاضل دوست جو ہیں جانتے ہیں پونے چار برس تو ہم نہیں تھے چار پانچ مہینے سے ہم آئے ہیں میں نے ریلویز کو کہا ہے کہ وہ کور کمانڈر صاحب سے اور آئی جی ایف سی سے بات کریں کیونکہ 134 کلومیٹر کا ٹریک مکمل ہو چکا ہے 58 سیکیورٹی ٹاور بننے تھے 46 مکمل ہو چکے ہیں ایک بریج تیار گڈرز بنے ہوئے ہیں اس کو انسٹرال کرنا ہے اور بارہ ٹاور بننے ہیں ہمارے پاس لوکوموٹیو بھی موجود ہیں ہمارے پاس رولنگ سٹرالک موجود ہیں سبھی ہرنائی سٹیشن بن چکے ہیں سبھی والا سٹیشن قابل دید ہے الحمدللہ ہرنائی میں جا نہیں سکا لیکن اسی دور میں بن گیا تھا اب وہاں پہ ملٹنسی ہو رہی ہے اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے بھی اسی جگہ پہ انسٹیڈنٹ ہوا جس میں سینئر سیکیورٹی آفیسرز جو ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے وہاں پہ تو جب تک سیکیورٹی کلیرنس نہیں ملتی یہ مکمل نہیں ہو سکتا تو ہماری ایشورنس کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں کیونکہ انیل سی کو کام بھی اسی لیے دیا گیا تھا اور انیل سی کے علاوہ آپ جانتے ہیں کوئی اور یہ کام کر بھی نہیں سکتا تھا کوئی اور آنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا ہیڈس آف ٹو انیل سی پیپل انہوں نے اس طور میں ہسٹوریکل کام کیا اور سر یہ دس بریج تھے صرف ٹیرریسٹ اٹیک نہیں ہوئے تھے وہ جو دریاہ ہے وہ جو گزرتا ہے وہاں سے بیچ میں سے وہ جب فلڈ آتا ہے تو وہ اس کے پشتے اڑا دیتا ہے سو اس کے پشتے بھی ٹھیک کیے اس کے سارے بریجز بھی بنا دیئے اب یہ کوئی سات آٹھ فیصد کام باقی ہے لیکن سیریس سیکیورٹی کنسرن ہے ہم انگیج کر رہے ہیں سیکیورٹی کے وہاں پہ متعلقہ لوگوں کو جو ہی کے لیے انس ملی گئے تو تین مہینے کا کام بھی نہیں ہے تو وہ ٹرین چلے گی ٹرین چلنی چاہیے وہاں کا فنڈمنٹل رائٹ ہے وہاں پہ کول مائن کا بہت بڑا بزنس ہے وہ متاثر ہو رہا ہے لوگوں کی آنے جانے کی جو ان کو تکلیف ہے بے پناہ ہے اور یہ بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں یہاں پہ اتفاقا مجھ سے پہلے سواتی صاحب تھے ہمارے دوست ہیں وہ بھی منسٹر رہے ہیں انہوں نے بھی ایفرٹ کی ہوگی ہم بھی ایفرٹ کر رہے ہیں جو ہی سیکیورٹی کلیرنس ملے گی ہم وہاں پہ کام شروع کروا دیں گے جنابے چیرمن اور بھی ایک دو باتیں پی آئی ہے جی جی پلیز کریں آپ پہلے بات کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں آپ کریں سر وہ بات میں کل مجھے بتایا گیا ہے کہ میاں رضا ربانی صاحب نے پی آئیے اور روزویلٹ کے حوالے سے نکتہ اٹھایا تھا بہت شکریہ میاں صاحب کا انہوں نے موقع فرام کیا کہ میں آپ کی خدمت میں اس موزی زوان کے سامنے حاضر ہو کے تو اس کی وضاحت کروں جہاں تک تعلق ہے روزویلٹ ٹھوٹل کا ایک ہزار پچاس کمرے پر مشتمل ہوتل ہے سو سال سے زائد کی ایج ہے اور یہ حکومت پاکستان نے ائر مارشل مرہوم نور خان کے دور میں پی آئیے نے اس کو پہلے تو یہ تھوڑا سا شیئر تھا آلٹی میٹلی یہ سارا خرید لیا گیا اور اس کی مارکٹ ویلیو کا مجھے اگزیکٹ اندازہ نہیں ہے لیکن ایک بتایا جاتا ہے ایک ارب ڈالر سے اوپر ہوگی تو میں یہ بالکل ذمہ داری سے بیان دے رہا ہوں اس کو بیچا نہیں جا رہا اس کو فروخت نہیں کیا جا رہا اسے فروخت کیا نہیں جانا چاہیے یہ اصولی طور پہ آنے والی نسلوں کے لیے اس ایسٹ کو ویلیو ایڈیشن کے ساتھ چھوٹ دینا چاہیے اس کے بے پناہ مسائل ہیں وہاں پہ وہاں پہ بڑی طاقتور یونین ہے اس یونین نے تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے اور وہ وہاں کی جو آثورٹیز ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ کرتی ہیں ان کو ہم نے انگیج کیا ہے اگلا پرابلم یہ ہے لینڈ مارک کمیشن میں جا رہا تھا اگر یہ لینڈ مارک کمیشن میں نوٹیفائی ہو جائے لینڈ مارک تو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے اور پراپرٹی کی ویلیو ایک دم ڈکریز کریں تو اس کا سلوشن ہم نکال رہے ہیں سوچ رہے ہیں اس پہ اور یہ تجویز آئی تھی کہ جی ٹی جی اگریمنٹ کے تحت آفر کیا جائے بٹ آفر بیچنے کے لیے نہیں کیا جائے اس کی اپگریڈیشن ہوگی اس پہ ملینز آف ڈالرز کی انویسمنٹ ہے کوویڈ کے بعد وہ بند ہو چکا ہے اب اگر اس نے چلنا ہے تو چلانے کے لیے بھی بڑی ہیوز انویسمنٹ چاہیے تو اس کو سوچا جا رہا ہے بٹ اس کا ریل سلوشن یہی ہے اور پچھلی کیبنٹ کا جو پچھلی حکومت کی کیبنٹ تھی اس کا فیصلہ بھی ہمارے سامنے ہے ہماری رائے یہ ہے کہ اس کا فینینشل ایڈوائزر مقرر کر کے اس کا کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ لانگ ٹرم جی وی میں ہم جائیں اس کو ہم فورٹی فائیو یا فورٹی نائن سٹوری تک لے جا سکتے ہیں ابھی وہ انیس منزلہ ہے تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو بھی وہ ریوینو ملے گا جو بھی کوئی جی وی میں آئے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا اور یہ پراپرٹی بھی محفوظ رہے گی اس حالت میں ہم اب کوشش کر رہے ہیں ابھی یہ فائنل نہیں ہوا کہ کچھ پیسے اگر مل جائیں تو اس کے تین ساڑھے تین سو کمرے آپریشنل کر دیے جائیں تاکہ وہ چل پڑے اور اس سے وہ جو یونین کی سوٹ اف بلیک میں دیں گا اس سے بھی پاکستان بچ جائے اور کچھ جو ایکسپینس ہے وہ بھی بے رونا شروع ہو جائے جہاں تک پی آئی اے کا تعلق ہے تو پی آئی اے کا کوئی حصہ بیچنے کی کوئی تجویز زیرے گوھر نہیں ہے اور پی آئی اے پہ بھی میں ارز کروں میرا زیادہ تجربہ نہیں ہے تین چار ماہ کی بات ہے زیادہ تجربہ کار لوگیاں موجود ہیں میں نے چار ماہ میں یہ جناب محسوس کیا ہے کہ پی آئی اے کا ٹرن اراؤنڈ ممکن ہے اور پی آئی اے کے ٹرن اراؤنڈ کے لیے سرکار سے کسی بیل آؤٹ پیکج کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ پی آئی اے کو چار سال دیں لیکن جو آپ نے ایوییشن پالیسی بنائی ہے اب یہ ذرا دل خراش بات ہے بلیم گیم تو آسان کام ہے تم نے یہ کیا میں نے یہ کیا تم غدار ہوں وہ چور ہے یہ کہتے رہیں جو موں میں آئے کہتے رہیں لیکن ذرا کبھی اپنا ٹرٹولیں اپنے آپ کو یہ کیا ایوییشن پالیسی بنا گئے ہیں جس میں لوکل ایوییشن انڈسٹری بیٹھ گئی ہے پی آئی اے کا بھی بٹھا بیٹھ جائے گا اور کس طریقے سے اس پریشر کو ہم لے رہے ہیں اب ہم اس میں سیفگار ڈالیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی نے موقع دیا تو ضرور لیکن پی آئی اے کی امپروومنٹ ہو رہی ہے اور نئے ائرکریفٹ بھی بیچ میں آ رہے ہیں فائنلی آپ کو تین چار سال کے بعد آپ کو جانا پڑے گا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ جیسے پوری دنیا گئی ہے آج نہیں تو جب نیا الیکشن ہوگا نئی حکومت آئے گی وہ فیصلہ کرے گی ہم اس تینیور میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پی آئی اے کو اس کے قدموں پر کھڑا کریں مجھے ایک دو باتیں اور کرنی ہے ہم اتنازہ نہیں کروں گا بہت شکریہ جناب چیرمن جناب چیرمن میرے بھائیاں آگا کامل صاحب ہم کٹھے ان کے پرنٹنگ پریس پہ چائے پیا کرتے تھے ہیئرز بیک میاں نواز شریف صاحب سے ہم ناراض ہو گئے تھے جنیجو صاحب کے ساتھ تھے تب بھی ہم کٹھے تھے تو میں ان کی باتوں کا وہ بیٹھے بھی ہوتا ہے تو جواب دے نہیں سکتا تعلق اتنا ہے کہ جس کا بیان نہیں کیا جا سکتے اس پر آئے میں بھی بات نہیں کر سکتا یہاں بڑے سینئر پولٹیشن بیٹھے ہیں ایک بات آپ لکھ لیجئے فارغ آپ ہمیں نہیں کر سکتے اور ہم آپ کو نہیں کر سکتے ہم سب سیاسی حقیقتے ہیں ہم سب سیاسی حقیقتے ہیں ہم سب سیاسی پارٹی کو فارغ کرنے کے لیے ہم سے تو فارغ نہیں ہوئے تو بھائیہ بات یہ ہے پبہ پار بھی آپ زور لگا لیں پی ایم ایل این کو پیپلز پارٹی کو ریجنل پولٹیکل پارٹیز کو کسی کو جے ایو آئی کو باقی جماعتوں کو نیشنس پارٹیز کو فارغ نہیں کر سکتے ہم بھی آپ کو نہیں کر سکتے گالیاں دے کے مقابلہ کرنا تو دیتے رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات تاریخ کا سبق ہے سیاسی حقیقتیں دب سکتی ہیں کمزور پڑ سکتی ہیں ختم نہیں ہوتی ختم ہونا ہوتا تو زیاؤ لگ پیپلز پارٹی کو لے جاتا فارغ کر دیتا اور پرویز مشرف ہمیں فارغ کر دیتا اگلی بات اصل بیماری ہے اس ملک کے مارشلہ چھتی سے چھتی سال کا مارشلہ ہمت ہے ان پر بات کرنے کی اور اس کے بعد ان مارشلہوں کے نتیجے میں بننے والی تلچھٹ جو حکمران بنتی ہے وہ کوئی بھی ہو یہ ہے تلخترین حقیقت پہلے لوگ مسلط کیا جاتے ہیں اور آپ بھی اسی کا حصہ ہیں کبھی سیدھا مارشلہ آیا ہے کبھی نکاب پوش مارشلہ آیا ہے اب بات ہے کہ اگر سیم پیج پھٹ گیا ہے ہم نے نہیں پھڑا ہمارا یقین کریں چیئرمن صاحب کوئی قصور نہیں ہے سیم پیج پھٹا ہے آپ نے کیا 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 ہوا ہمیں معلوم نہیں ہے ہماری استعدائی کہ آخری بات جمہوریت کو کوئی باہر سے کمدور نہیں کرتا جمہوریت کی ٹانگیں ہم توڑتے ہیں سارے ملکے ایک دوسرے کے موں کالے کرتے ہیں جب ہم جیلوں میں ڈالتے ہیں بے رہنی سے اور پھر مذاق اڑاتے ہیں کچھ شرم آتی ہمیں چیئرمن صاحب نہیں آتی یہاں پہ ان کے ایک صاحب گرفتار ہیں میں نے تو ایک لفظ نہیں بولا ان کے بارے میں میں ابھی علی بھائی کو یہ بات بتا رہا تھا آپ کے پاس پہٹھے گزارش یہ ہے کہ جب کوئی جیل جاتا ہے تو اس پر بغلے نہیں بجانی چاہیے کوئی بھی ہو خوش بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ باری تو سب کی آنی ہے تو باری جب ہماری آ رہی تھی ہم یقین کریں نہیں چاہتے آپ کی باری ہم بڑی تکلیف کاٹ کے آئے ہیں آپ نے میں چور بنایا اس سے پہلے غیر مسلم بنایا آج کل ہم غدار کہلاتے ہیں یہ غداری کے سیٹیفکیٹ سیاسی جماعتیں اس ملک میں کبھی نہیں دیتی تھی غداری کے سیٹیفکیٹ مارشاللہ لگانے والے دیا کرتے تھے یہ پہلی پولٹیکل پارٹی دیکھی ہے جو دوسروں کو غدار کہتی ہے آپ مرضی کے مالک ہیں ہم پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں ہم اپنا سارا کو چھوڑ کے آئے ہیں ہم مہاجر ہو کے وہاں سے آئے تھے پاکستان میں رہنے والے لوگوں نے ہمیں سینے سے لگایا ہم ان کے احسان مند ہیں لیکن آپ غدار کہنا چاہتے ہیں تو کہتے رہیں لیکن آپ ہم میں سے جو میں آپ کو غدار کہوں میں جمہوریت پر حملہ کروں گا آپ غدار ہمیں کہیں گے آپ جمہوریت پر حملہ کریں گے کیونکہ ہم تو ایک دوسرے سے سلام نہیں لے سکتے ہم تو ایک دوسرے سے مقالبہ نہیں کر سکتے جنابہ چیئرمین جو سیاستدان ڈائلاغ نہیں کر سکتا جو سیاستدان اپنے سیاسی مخالف سے بات نہیں کر سکتا جو سیاستدان اپنے مخالف کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہے وہ کچھ بھی بن سکتا ہے سیاستدان نہیں بن سکتا پولٹیشن وہ ہے جو سب سے بات کریں سب سے انٹرین کریں تو بھائی جان آپ سے ہم فارغ نہیں ہوں گے اپنی غلطی سے ہو سکتے ہیں پھر بھی کتنے فارغ ہوں گے دو چار قدم پیچھے ہو جائیں گے یہ حکومت کیا ہے آج ہی حکومت کال ہم اپوزیشن بینچ پہ تھے اس سے پیچھے جیل میں تھے آج جیل سے باہر ہیں میں گزرتا ہوں میں کال نیاب کے دفتر کے آگے سے گزرا تھا پرسوں میں نے دیکھا کہ اس کے عقوبت خانے میں ہم سب تھے واللہ باللہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس عقوبت خانے میں جائیں اگر ہم چاہتے ہوتے اس کا ثبوت بھی دے دیتا ہوں نا قابل تردید تو یقین کریں نیاب کی کوئی امنڈمنٹ نہ کرتے میں اپنے بارے میں بتاؤں میں نے نیاب کے موجودہ قانون سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا بلکل نہیں اٹھانا کیوں اٹھانا میں نے کیا کیا ہے ہم میں سے زیادہ در تو بالکل ہی بے گناہ تھے آپ نے رائی کے پہاڑ بنائے ہم نے آپ کی رائی کے پہاڑ نہیں بنائی اور بدزبانی جو بعض لوگات ہماری طرف سے ہوتی ہے میں یہ سینٹ میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کیوں ہوتی ہے آخری بات ہم جب پک جاتے ہیں ہمارے کان گالیاں سن سن کے سن سن کے ہمارے لوگ کہتے ہیں دو چار بن گئے ہو تو سی جواب دیو کی جو اللہ تاری زبان چھالے پیگن تو پھر ہمیں بات کرنی پڑتی ہے اب بھی وقت ہے ابھی بھی ہم اپنے آپ کو سمیتیں اور ہم سوچیں کہ کیا باکسنگ رنگ میں ہم اترے ہوئے ہیں کیا یہ رسلنگ ہو رہی ہے اور یہ گندے گندے الزام لگا کے ہم پوری سیاسی برادری کو عوام الناس کی نظر میں کانٹرو برشل کر رہے ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے لیڈران انسان ہیں مہاتمہ نہیں ہیں انہیں اولیاء اللہ کا درجہ نہ دیں خدا کا واسطہ کچھ سوچیں یہ اولیاء اللہ نہیں ہیں انسان ہیں ہم اپنے اپنے لیڈران کی تعریف میں کلابیں ملاتے ہیں انہیں پتہ نہیں کیا بنا دیتے ہیں بھئی وہ ہم جیسے انسان ہیں بھئی ضرور تعریف کریں ان کے ڈسپلن میں رہیں لیکن سیاسی اقتدار کے لیے ایک کا مو کالا کرنا اپنے لیڈر کو مہاتمہ بنا کے پیش کرنا جوابیں بھی گالی آئے گی تو اس پہ ہم سب کو سوچنا چاہئے سب کو سوچنا چاہئے